سالیشن کے بعد ہمارے پاس جو سافٹوئر آئے گا ہمارا آٹوکیٹ کے نیچے یہ جو آئیکان شو ہو رہا ہے آپ کے پاس بھی اسی طرح کا آئیکان شو ہو جائے گا آپ نے اس پر ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اگر یہ دیکھیں آپ ونڈو پہ آ جاؤ یہاں پہ آپ کو یہ مل جائیں گے چیزیں کہ یہ سافٹوئر کے ڈیفرنٹ لینگویج میں انہوں نے کنورٹ کیا ہوئے ایسے ٹھیک ہے یہ جیپنیز ہے جرمن ہے چائنیز ہے کورین ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو انگلیش والے میں کنورٹ کر انگلیش والے پہ ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے انگلیش ورین اوپن ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے پہ کلک کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ والا کھلے گا ٹھیک ہے تو آپ کو شاید لگے کہ لینگویج چینج ہو گئی ہے لینگویج چینج نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے انگلیش والا اوپن کر لینا ہے بائی ڈیفالٹ ویسے انگلیش لینگویجی سیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کسی سے یہ کوئی دوسرا اوپن ہو جائے تو اس کو آپ نے یہاں سے انگلیش پہ کلک کر کے اوپن کر لینا ہے پھر آپ جب بھی اوپن کرو گے تو انگلیش والا ہی کھلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اوپن ہونے میں ہمیں پتا ہے یہ کافی ہیوی سافٹ ویئر ہے آٹو کیٹ سے تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے سیکس سیون جی بھی اس کا سائز تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کافی چیزیں بلٹ ان ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو دروازے تھے کھڑکیاں تھی ٹھیک ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آرریڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اس کا جو سائز ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے اس کے اندر ہمیں جو یہ ویو نظر آ رہے ہیں یہ بھی چار قسم کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں چار وینڈوز علیدہ علیدہ جو ہے نا بنی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ ویو ہے یہ فرنٹ ہے یہ لیفٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ریلیسٹک ویو ہے ٹھیک ہے ریپرسینٹیو انڈ ریلیسٹک ویو آپ یہاں سے اسے یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گماؤ کے جو بھی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ یہ جو اوپر ہمارے پاس جو بٹن شو ہو رہا ہے یہاں پہ یہ والا اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہ سیم اسی سائیڈ پہ آ جگا جس طرح ہمارا پہلے تھا ٹھیک ہے یہ چار ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اوپر ہمارے پاس مینیو بار ہے یہ ایڈٹ کی ہے ٹول کی ہے گروپ سے ویوز ہیں ٹھیک ہے اور ورک ورک سپیس جو ہے ہم نے بائی ڈفار اور جو ہیے وی جائے رہنے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سینپ کی آفشن ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اور ہمارے پاس آفشن ہے یہ ٹائم بے ٹائم ہم ساری یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے ہے جو ہے نا مِنس ٹرب لیسنر کی بھی جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ہم آجائیں تو یہ ہمارے پاس xz ہے دیکھیں x y z اس میں ہمارے پاس x y کوارڈنیٹ ہوتے تھے یہاں پہ انہوں نے z کی بھی آپشن ہمیں دے دی ہے یہاں پہ بھی ہم ان کو use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس grid کی آپشن ہے grid بھی موجود ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس grid ہے اس کے بعد اگر آجائیں تو یہ animation کے لیے ہے اس کے اندر ہم animation پہ بھی کام کر سکتے ہیں ہم animation بھی play کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہ پیم کی کمانڈ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ساری ان کی کمانڈز ہیں تو یہ ہمارے پاس navigation control ہے تو یہ ہمارے پاس x y z کی ویلیو تھی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ z کی ویلیو بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ top پہ کچھ کمانڈز ہیں ٹھیک ہے یہ important ہے cat کی ویسے ساری کمانڈز یہ important رہے ہیں لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس یہ والی چیز یہ یہاں پہ ہم زیادہ زیادہ اسی چیز کو use کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم simple easily یہاں سے پک کر سکتے ہیں create کی کمانڈ ہے ہمارے پاس modify ہے hierarchy ہے یہاں سے پک کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس draw کی کمانڈ تھی ٹھیک ہے draw کی کافی important کمانڈ تھی اس طرح یہ ہمارے پاس create کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اگر create میں آ جائیں ہم top پہ تو یہ ہمارے پاس box کونس یہ already اس کے اندر draw ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے simple آپ نے click کر کے یہاں پہ لے کے آنی ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے نیچے ہمارے پاس کافی ساری کمانڈز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ والی جو top پہ کمانڈ ہے یہ ساری یہاں پہ ہمیں show رہی ہیں object types کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں box icon ہے اور یہ اگر ہم create میں یہاں سے آ جائیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ top پہ یہ ہی ساری کمانڈز ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہو یہاں پھر آپ یہاں سے بھی pick کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر مزیل lectures میں ہم جو ہے اپنا previous work اسی کے اندر continue کر کے اس کی rendering وغیرہ جو ہے ہم اسی کے اندر کریں گے ٹھیک ہے تو آج اس کا بس آپ کو overview دینا تھا کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ کو کمانڈز کا پتہ چل جائے ٹھیک ہے اور باقی ہم مجید نیکس ویڈیو میں اس کو مجید کریں گے آپ نے انسٹال کر لیا ہوگا اپنا software اگر کسی کا نہیں ہوا تو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے سے انسٹال کر لیں اگر فیس بک پیج سے جا کے فری ایفرین بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے بھی کر سکتا ہے وہاں پہ ویڈیو موجود ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اس کے اندر آپ کو چند چیزیں جو ہے نا بنی بنائے اس کے اندر ہی installed ہیں ٹھیک آپ جسٹ اس پر click کرو گے اور اس کو simple اپنی drawing کے اندر use کر سکتا ہے جو چیزیں ہمیں blocks کی صورت میں باہر سے لانی پڑتی تھی ٹھیک ہے وہ کافی ساری جو ہے اس کے اندر ہی موجود ہیں جیسے ماری windows ہیں ڈورز ہیں اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں میں 3ds max کی طرف اور آپ کو جو اس کا overview دے دیتے ہیں ٹھیک ہے داکہ آپ کو اس کا idea ہو جائے ہمارے پاس یہ چار windows ہوتی ہیں ہمارے اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم نے جس window میں بھی کام کرنا ہے اس پر simple آپ نے cursor لے کے جانا ہے اور آپ نے alt and w press کر دینا ہے کیا کرنا ہے کہ alt اور w جو ہے نا یہ alt کا button ہے یہ w کا ٹھیک ہے کی بورڈ سے آپ نے simple اس کے اوپر window کرسر لے کے جانا ہے موس کا and alt and w press کر دینا ٹھیک ہے تو جو بھی window آپ کھولو گے وہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اسے close کرنا چاہ رہے ہو تو again آپ نے alt and w کٹھا پرس کرنا ہے تو وہ close ہو جائے گی ہم اپنا جو بھی کام کریں گے وہ اس کے اندر کریں گے اس window کے اندر ٹھیک ہے یہ جو ہمیشہ ہو رہی ہے alt and w press کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ grid اگر آف کرنے ہو ٹھیک ہے یہ جو ہمیشہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو close کرنے کے لئے simple آپ نے کیا پرس کرنا ہے g ٹھیک ہے کونسا button یہ g والا button آپ نے press کر دینا ہے again اگر لانا چاہ رہے ہو اسے تو آپ نے g کا button press کر دینا ہے اب اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی ہے یہاں پہ orbit کی command جو ہے اس کی جگہ ہم اسے use کریں گے اس کے اوپر لا کے آپ نے یہ simple top پر click کر دو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ کی اگر drawing تھوڑا سا ہل جاتی ہے یہاں سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس کا view change ہو گیا تو آپ simple اس کے اوپر double click کرو گے mouse سے ٹھیک ہے double click کرنے کے بعد آپ نے press کر کے رکھنا ہے button کو ٹھیک ہے mouse کا جو left button ہوتا ہے اس کو آپ نے دو بار press کرنا ہے اور اسے پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے دبا آکے رکھنا ہے تو دبانے کے بعد آپ اسے جس طرح مرضی move کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس طرح سے بھی ایک method یہ ہے تو یہاں آپ اگر کہیں بھی اس کو الٹایاں سیدھا کر چکے ہو نہیں سیدھا کر رہے ہیں یہاں سے کر سکتے ہو یہاں آپ simple اس کو یہ جو ہمارے پاس top پہ یہ والا button ہے نا ٹھیک ہے بنا ہوا اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو وہ آپ کو پھر again جو آپ کا main تھا اسی پہ لے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آ جاتے ہم یہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ options ہیں جن کو ہم کافی زیادہ use کریں گے جس طرح ہمارے پاس draw کی command تھی اسی طرح یہ create میں ہمارے پاس یہ commands ہیں ٹھیک ہے کافی ساری ان میں سے ہم کچھ کو use کریں گے کیونکہ ہم AutoCAD کا یہ course کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے related جو بھی کام ہوگا وہ ہم کریں گے کیونکہ یہ software اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایک full course ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی بنا دوں الہیدہ سے لیکن اس کی جو 8-10 ویڈیو ہوں گی اس میں آپ انشاءاللہ اتنا سیکھ لوگے کہ آپ اسے operate کر سکو گے اور آپ کا جو AutoCAD کا کام ہوگا اس کے اندر وہ renderingوں گہرا جو ہے نا اس کے اندر Auto چیزیں جو بھی ہوں گی وہ ہم clear کر لیں گے کہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ اس کو بھی handle کر سکتے ہو اس کے اندر بھی چیزیں کو draw کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر اس کی جو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری تو 8-10 ویڈیو میں نہیں ہوں گی ان کے لئے الہیدہ ہی کوئی course بنانا پڑے گا البتہ آپ کو اس کے اندر جتنا میں بتا دوں گا وہ enough ہوگا آپ کے لئے جو ہے نا آپ پہلے AutoCAD کر لو اس کے بعد یہ والی چیزیں کر لینا ٹھیک ہے تو easy ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم چونکہ house planning یا house house بنانا یا اس طرح کی چیزیں بنانا سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی اس کے ساتھ relate کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنا اس کے اندر میں بتاؤں گا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اسے grade کو کر لیتے ہیں آپ جی کا بٹن پرس کر کے تو ابھی ہم نے box کو کلک کیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا select ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے ماؤس سے double press کرنا ہے اسے ٹھیک ہے اور پرس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ماؤس کا جو right button ہے اس کو پرس کر کے رکھنا ہے آپ نے آپ کی جو ہوگی height x-axis and y-axis جو ہے وہ آپ نے press کر کے select کرنی ہے جب آپ کے select ہو جائیں گے تو پھر آپ نے وہ button سے ہاتھ ہٹا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے z-axis select کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اوپر نیچے یہ اب z-axis میں move کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی یہ length width جو ہے نا یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہو ٹھیک ہے height length width جہاں سے بھی select کر کے آپ change کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں یہ cone ہے ہمارے پاس again same method آپ نے double click کرنا ہے ٹھیک ہے ماؤس سے اور x-y coordinate ہے ان کو آپ نے ان کی height یا width جو ہے radius اس کا تو radius ہوگا نا ٹھیک ہے radius 1 radius 2 اور یہ height کے option ہے یہاں پہ تو آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب cone میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے x-y select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے z select کرنا ہے تو یہ cylinder type بن رہا ہے ٹھیک ہے اب again آپ نے ایک جہاں تک آپ رکھنا چاہ رہے ہو cone کو وہاں پہ لے جا کے اس کو ایک ماؤس سے ایک بار آپ نے click کرنا ہے وہاں پہ تو یہ اس کا z axis بھی select ہو جگہ پہلے ہم نے کیا کیا تھا x-y جو تھا وہ set کیا تھا اس کے بعد ہم نے اوپر نیچے کر کے z set کیا اور اب ماؤس سے ایک click کر کے ہمیں وہ fourth option اس کی دے رہا ہے کہ آپ cone کس طرح کے بنانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ easily یہاں سے بنا لوگے ٹھیک ہے تو آپ نے جہاں پہ بھی بنانا ہو وہاں پہ لے جا کے آپ نے simple ایک ماؤس سے click کر دینا ٹھیک ہے یہ cone ہوگی یہ ہمارے پاس اور بھی کافی ساری options ہیں ٹھیک ہے یہ t port کی بھی option ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ draw کر کے ماؤس سے double click کر کے ہی آپ یہ دیکھیں جس طرح یہ ہمارے پاس option ہے اسے آپ zoom in zoom out کر سکتے ہو ماؤس سے اسی طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس یہ plane کی option ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی object کے نیچے plane کو بنانا چاہ رہے ہو جیسے یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ easily جو ہے نا plane draw کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس color ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا name and color اس پہ click کرو گے آپ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو یہ والا option ہے اس پہ آپ click کرو گے تو آپ کو colors کی option بھی show ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی color change کر سکتے ہو plane جو آپ draw کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے یہ plane ہوگا اصل میں کہ ہم جو بھی چیزیں اس کو آپ select کرو اور یہاں سے select کر کے ہم سمپل اسے select کریں گے اور delete کرتے جائیں گے جو بھی چیز ہم نے کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا color change کر سکتے ہو اس کی length weights even آپ یہاں سے segment بھی اس کے change کر سکتے ہو یہ scale density جو editing وغیرہ ہے نا اس کی ساری ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب modify میں جاؤ یہاں سے بھی آپ ایک تو ہمارے پاس یہ selection tool کی option ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو top پہ ہے ٹھیک create کی نیچے اس پہ click کرنا ہے ہم نے object کو select کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے select کرنا ہے وہ select ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے create کے ساتھ یہ جو modify کے option ہے اس پہ آ جانا ہے modify میں آنے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس یہ اس کی length width جو بھی ہم یہاں سے easily جو ہے نا یہاں سے آپ click کر کے یہاں enter کرنا چاہ رہے ہو enter کر لو یہاں آپ simple یہ جو button لگے ہوئے ہیں ان سے اس کی length width easily change کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کے segment وغیرہ بھی change کر سکتے ہو scale density جو چیزیں بھی آپ یہاں سے change کرنا چاہو easily جو ہے نا چینج کر سکتے ہو first of all آپ نے کیا کرنا ہے selection tool کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم اب اسے select کر لیتے ہیں object select کرنا ہے اور آ جانا ہے ہم نے یہ modify میں آ جانا ہے modify میں آکے تو یہاں سے ہم اس کا یہ جو radius 1 ہے radius 2 ہے یہ دیکھیں جب ہم اسے click کر رہے ہیں اس کا radius change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے height آپ even کے کوئی بھی object آپ select کر کے اس کی کوئی بھی چیز یہاں سے change کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کچھ ہی فائدہ مند چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ابھی ہیں standard primitives پہ ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس یہاں create پہ بھی option ہے standard primitive ہے اس کے بعد ہمارے پاس extended ہے اور چیزیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہ سیم وہی چیزیں ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اے ای سی extended پہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کون کون سے object ہیں دیکھ لیتے ہیں create میں آگئے ہم یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ shape رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہے نا اس میں ہے geometry میں اب جب ہم آئے اے ای سی میں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس ریلنگ ہیں ٹھیک ہے وال ہیں اور یہ ہمارے پاس جو option ہے اس پہ اگر کلک کرتے ہیں آپ تو ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے trees یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بنے بنائے جو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر built in چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے simple یہاں سے pick کرنی ہے چیز اور یہ select ہو گئی ہے بس آپ نے کلک کرنا اور select ہو گئی ہے اور آپ جہاں مرضی سے paste کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ scale کی command سے ہمیں پتا ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی خرابی ہو جائے تو control z ٹھیک ہے یہ select ہو گیا ہمارے پاس again ہم یہاں سے select tool کی option پہ آ جاتے ہیں اور object کو کر لیتے ہیں select اور modify میں آ کے ہم اس میں جو بھی changes کرنا چاہ رہے ہیں height اس کی کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی density کم کر سکتے ہیں even کہ جو جو چیزیں یہاں سے اس کے اندر جو بھی change ہم کرنا چاہیں easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج ہم نے اس کا overview کر لیا ہے ٹھیک ہے 3ds max کا اب جو ہم نے drawing اپنی AutoCAD کے اندر بنائی تھی اسے اس کے اندر لے کے آئیں گے اور اس کے مزید جو ہم نے اس کے اوپر roof design کرنا ہے اور چند ایک چیزیں جو ہم نے 3d کے اندر کرنی تھی وہ ہم اس کے اندر اسی drawing کو لے کے آئیں گے اور اس کے اندر اس کے مزید کریں گے اگر آپ کسی بھی freelance market پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے فائیور پہ چلے جاؤ گروہ اپورک جتنے بھی جو آپ کے پاس platforms ہیں freelancing ہیں آپ ان پہ جا کے دیکھو تو آپ کو 3ds max just آپ نے type کرنا ہے اور آپ کو کافی سارے project اس کے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان پہ offer لگا کے ٹھیک ہے آپ online بھی کام کر سکتے ہو اس کا اور offline تو اس کا کام ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہماری drawingز ہوتی ہیں وہ advance ہوتی ہیں تھوڑی تو ویڈیو پسند نہیں ہے تو اسے like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساکی بلی چودری youtube چینل اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو topic ہے وہ ہے import کرنا فائل کو ٹھیک ہے ہم جو autocad کے اندر جو ہم نے کام کیا اسے import کرنا سکھیں گے آج کیسے ہم اس فائل کو 3ds max کے اندر لے کے آ سکتے ہیں جو ہم نے گرگ ایک بنایا ہے اسے ہم اس کے اندر لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہم دواریں کھڑی کر دیں گے extrude کی command use کرتے ہوئے ایک method تو یہ ہے کہ آپ اس کی boundaries بناو اور اسے اس کے اندر لے جاؤ ٹھیک ہے 3ds max کے طرف دوسرا method یہ ہے کہ جب آپ کے expertise ڈیویلپ ہو جائیں گے تو آپ اس کے اندر ہی walls create کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنا کام کرتے ہیں start کچھ option clear کر چکے تھے اس کے مزید ہم دیکھ لیتے ہیں again ہم alt plus w press کریں گے تو یہ والی ہماری window open ہو جائے گی ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ c extended پہ آگئے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے object یہ والے دیکھ لیتی ہے tree والے اب اگر for example یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہ جیسے کی یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ minimize ہو جاتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ plus اور minus جو ہے نا یہ اسے minimize کر دیتے ہیں object type پہ آکے آپ نے جہاں پہ plus لکھا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے reeling یا یہ باقی view سارے show ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس اس کے بعد یہ doors ہیں اس کی کچھ types object type پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس doors کی کچھ types ہیں اسی طرح ہمارے پاس مزید اس کی stairs کی types ہیں windows کی types ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم different types of windows and doors جو ایزیلی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے وہ ہم time by time دیکھیں گے آگے آج ہمارا جو main purpose تھا ٹاپیک کا وہ یہ تھا کہ ہم نے import کرنا ہے اپنا project اس کے اندر اور اس کو extrude کرنا ہے اور مزید اس کے اوپر کام کرنا ہے اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز جو ہم نے نہیں دیکھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا یہ والا command off ہے ٹھیک ہے جو ہمارے xyz coordinate ہے نا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے یہاں پہ display نہیں ہو رہے تو آپ نے ان کو کس طرح سے display کروانا ہے فارق چمپل یہاں پہ ہمیں ایک box draw کر لیتے ہیں double click کر کے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک چیز draw کر لی ہے نا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے xyz coordinate ہمیں شو نہیں ہو رہے ہم نے simple جانا ہے یہاں پہ یہ select and move کی option ہے یہ ہمارے on ہو جاتے ہیں یا پھر simple آپ w press کر دو تب بھی یہ on ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پہ select object کی option ہے اس پہ کلک کرو تو یہ off ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کلک کرو تو on ہو جاتے ہیں یہاں simple out w press کر دو تو یہ keyboard سے w press کرو گے تو یہ on ہو جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ simple اس سے object کو move کر سکتے ہو left right top bottom ٹھیک ہے یہ آپ کو مزید میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں جب ہم کریں گے اس میں مزید ور تو اب ہم کر لیتے ہیں import جو ہم نے project بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں اب cad کو open کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس یہ جو ground floor ہے نا ہم نے اس کو کیا copy سیمپل اور copy کر کے جو ہم نے ایکسٹرا چیزیں جتنی بھی تھی سارے کی ساری remove کر دی ہیں اس کی ٹھیک ہے select کر کے اور ہم نے ان کو parts میں divide کر دیا جو ہماری دیواریں ہیں اور ان کی boundaries بنا لی ہیں یہ boundaries بنانا اور extend کرنا اس پہ پورا ہم lecture کر چکے ہیں پیچھے جب ہم نے 2 ڈی کلاسک سے 3 ڈی موڈلنگ میں move کیا تھا تو ہم نے اسی طرح سے یہ object بنایا تھا ٹھیک extrude کمانڈ ہم دیکھنے والے تھے اسی object کو ہم نے سیمپل کرنا ہے یہاں پہ آپ copy paste کر کے اسے extend کر لو اگر آپ کا پاس الادس فائل پڑی ہے تو اسی کو لے آو ٹھیک ہے چونکہ boundaries ضروری ہوتی ہیں extrude کے لیے boundaries جس جس کی بنی ہوں گی اسی اسی کو extrude کی کمانڈ سے ہائٹ اس کی بڑھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save as پہ کلک کر دینا ہے ڈرائنگ سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ جہاں پہ بھی اسے ڈیکسٹر آپ پہ یہاں 3 ڈی میکس کے نام سے میں نے اسے save کر دیا ٹھیک ہے save پہ کلک کروگے تو save ہو جائے گی اسے اب ہم جاتے ہیں 3 ڈی میکس میں اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں import اب یہاں پہ file کا option ہوگا اگر آپ new use کر رہے ہو جو یہ 2016 ہے اس کو یہاں پہ آپ کلک کروگے تو یہ option آپ کی شو ہو جاتی ہیں یہاں import پہ جاؤ گے import پہ یہ second option ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے import پہ جا کے پھر آپ نے top پہ ہمارے پاس option تھا import کا اس پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی یہ یہاں سے آپ کلک کروگے تو آپ کی یہ folder شو ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ نے اپنی file رکھی ہو یا ڈی میں اے 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 میں یا آپ کی desktop پہ ہے تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اور file کو select کرنا ہے اس کے بعد open پہ کلک کر دینا ہے اور اب یہ ایک new tab open ہو جاتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے asities رہنے دینا ہے آپ نے کوئی change نہیں کرنا اور okay پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا وہ جو تھا ground floor وہ سارا ادھر آ چکے جو اس کی دیواریں ہیں ٹھیک ہے پاؤنٹریز یاد سے آپ نے دنالے نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اسے simple ڈبل کلک کر کے آپ اس طرح سے بھی آپ select کر سکتے ہو یا پھر آپ control a کرو تب بھی یہ select ہو جاتا ہے control a کر کے ہم نے کر لینا ہے اسے select اس کے بعد آپ نے simple یہاں پہ موس کا right button press کرنا ہے تو یہ ایک جو انا type open ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے آجانا convert to میں اب یہ ہم کیوں کر رہے ہیں 3d max میں یہ method ہے کہ آپ جب بھی اس کی hide بنانا چاہ رہے ہو یا پھر آپ اس پہ extrude کی command use کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس سے پہلے convert to editable polygon میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے editable polygon میں ہمیشہ convert کر لینا یاد سے select کر کے سارے object کو editable polygon میں convert کرنا ہے پہلے یہ method یاد رکھنا آپ نے یہ ہم نے کر لیا convert اسے اس کے بعد ہم نے کسی ایک object کو یہاں سے کرنا ہے select تو ہمارے پاس یہ سائیڈ پہ editable poly کی option شو ہو جائے گی اب یہ دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کیا layers میں کام ٹھیک ہے different میں اب اگر آپ آ جاؤ یہ layer zero میں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ہماری rectangle شو کر رہا ہے نا کہ یہ والی اور یہاں سے یہ یہاں سے یہ کہ صرف اتنا اتنا حصہ select ہوا ہے editable polygon کے لیے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ mistake میں نے چلو کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے پرنا مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ mistake آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے simple یہاں سے ہی جب آپ لے کے آرہے ہو اسے آپ نے سارے object کو یہاں سے کرنا ہے select control alt plus a کرنا ہے تو سارے کو select کر کے کسی ایک layer میں جو انا ڈال لینا ٹھیک ہے یہاں سے ایک layer میں ڈالنے کے بعد save کرنا ہے تو آپ کا یہ simple a کی layer یہاں پہ شو ہوگی multiple layers شو نہیں ہوگی اب ہم لے آئے ہیں ایسے اب اس کا بھی حل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا چونکہ اب یہ دیکھیں اب اس layer کو select کرو تو simple اتنا حصہ select ہوتا ہے interior کو select کرو تو اتنا حصہ select ہوتا ہے آگے والے پھر بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں یہاں پہ ہم layout کی layer کو select کر لیتے ہیں آپ نے بھی یہاں سے دیکھ لینا ہے جس layer کو select کرنے سے یہ rectangle پورے ہمارے ground floor پہ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا حصہ select ہو گیا اس جو انا layer کو آپ نے select کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پھر سے یہ ہو جاتی آپ نے zero یا layout والی layer کو select کرنا ہے تو یہ layout کی بھی ساری select کر دیتا ہے یہاں آپ zero میں آجاب جو یہ blue جب ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سارا selected ہے ٹھیک ہے آپ نے جب یہ blue ہو جائے اول تو آپ نے یہ mistake کرنی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی ایک layer میں لیا اس کو آپ simple یہاں پہ لا کے تو کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر lay بھی آئے تو یہاں سے آپ layer وہ والی select کرو جس سے یہ سارا اسا blue ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہونے کے بعد آپ نے method new next move کرنا ہے ہم نے تو دیکھ لینا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ویٹیکس کی command یہ edge ہے یہ border ہے ٹھیک ہے polygon element ہے آپ نے یہ polygon پہ click کر دینا ہے polygon پہ click کر لیا ہم نے یہاں سے simple آپ کوئی سا بھی ایک object select کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے control plus a آپ کا سارا کا سارا select ہو جائے گا ٹھیک ہے select ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسے توڑا سا نیچے move کرنا ہے نیچے move کرنے کے پاس یہ insert vertex جو لکھا ہوئے نا اس کے یہ left side پہ ہمارے پاس extrude کی command ہے اس پہ ہم نے click کر دینا ہے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے ہے کہ یہ جو 10 لکھا ہوئے نا یہ 10 inch ہے ٹھیک ہے نہ یہ feet ہے نہ کچھ ہو رہی ہے یہ 10 inch ہے 3d max جو ہے اپنی value inches میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے inches میں calculate کرتا ہے آپ جتنی بھی ڈالو گے وہ inches میں ہی دے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنا 10 feet height اس کی دینی ہے تو 10 feet لکھنا ہے ہم نے یاد سے ٹھیک ہے feet کا symbol آپ نے یاد سے دینا ہے ٹھیک ہے feet کا symbol دیں گے ہم جب اس کے بعد یہ ساتھ میں ہمارے پاس add کی value ہے ٹھیک ہے اب ہم نے 10 feet لکھا ہے یہ feet میں 12 inches ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں 120 inches value دے گی ہے دیکھیں اس نے 10 feet اس کی height بڑھا دی ہے ٹھیک ہے یہ 10 feet ہی ہے لیکن inches میں دے رہا ہے یہاں پہ value ٹھیک ہے یہ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے یہ ہمیں inches میں ہی values دیتا ہے اس کی ٹھیک ہے آپ نے 120 inches مطلب 10 feet ٹھیک ہے اب یہاں پہ add کا button ہے کہ آپ مزید apply کر کے continue کرنا چاہ رہے ہو یہاں پھر اتنی یہ رہنے دینا چاہ رہے ہو تو آپ نے کلک کر دینا ہے yes پہ اگر آپ باہر کلک کر دو گے تو یہ extrude نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ آپ نے یہاں پہ check جو لکھا ہوئے نا ٹک لگا ہو ہے اس پہ کلک کر دینا تو ہمارا extrude ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ on ہے ٹھیک ہے select کا button select object پہ کلک کرو گے تو یہ آف ہو جائے گا again w کرو گے تو یہ ہمارا on ہو جاتا ہے جو x y z coordinate ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ simple یہاں سے select کرو اور یہ دیکھو اب جہاں مرضی سے move کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے اوپر بھی نیچے بھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا کام اس کے بعد ہم نے دیکھ لینا ایک plane ٹھیک ہے آ جائیں کہ یہاں سے ہم simple یہ جو ہمارا option تھا modify کے ساتھ create کا یہاں سے ہم آ جاتے ہیں یہ plane پہ ایک ہم کر لیتے ہیں plane draw plane ہم نے draw کرنا ہے یہاں سے double click کرتے ہیں اور یہ ہم ایک plane ہم نے draw کر لیا یہاں سے جاتے ہیں select object میں plane کو کرتے ہیں select اس کے بعد آ جاتے ہیں modify میں یہاں سے اس کی ہم height کم کر لیتے ہیں تھوڑی سے اور length جو ہے اس کی بڑھا لیتے ہیں زیادہ کے پورا houses کے اندر آ جائے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں اب ایک plane draw ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا again w ڈال کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دینے زی کی ویلیو زیرو پوٹ کر دینے ہے تاکہ یہ بالکل زمین کے بالکل برابر ہو جائے ٹھیک ہے انٹر پریس کر دینے اگین اس کے جو کوارڈنیٹ ہے ان کو بھی x وی رہنے دین ہے y بھی وی رہنے دین ہے ہم نے اور z کو اگر کوئی ویلیو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے زیرو انٹر کر کے تو انٹر پریس کر دینے تو یہ ہمارا بالکل اس کے ساتھ ہٹائچ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اس کی height ہوگی وہ بالکل زیرو ہو جائے گی یہ ہوا میں نہیں رہے گا ٹھیک ہے جو ہمارا ground ہم نے بچھایا ہے یہ plane اس کے اوپر بالکل فٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہی دونوں کی ہم نے زیرو زیرو کر دینی ہے تو یہ فٹ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور اتنے ہی آج کے لیکٹر میں مزید ہم نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس plane کو اب جو ہی نا و کر کے یہ کوارڈنیٹ اس کے on کر لو سیلیکٹ کر کے جس بھی اوبجیکٹ کو اس کو اس کو بھی سیلیکٹ کر کے آپ یہاں سے on کر لو اس کو اس کو پکڑ کے ہم سینٹر میں کر لیں یہاں ایسے ہی رہنے تھے تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں یہاں سے پکڑ کے ٹھیک ہے ان کا یہی فائدہ ہے آپ اوپر نیچے آگے پیچھے موگ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اگین ہم سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ کریں گے تو ہمارے جو ایکس وائے کوارڈنیٹس ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ آج سیکھا کہ ہم کس طرح سے فائل کو امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹوکیٹ کی یا دوسری ٹھیک ہے اور اس فائل کے اندر ہم نے مزید کام بھی کیا تھوڑا سا تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساکی بھلی چودری یوٹیوب چینل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب ٹوڈی کے اندر ورگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے جو ڈورز اور کھٹکیوں کی سپیس چھوڑی ہوتی ہے اگر آپ داریکٹ 3 ڈی ایس میکس کے اندر کام کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کی ایک دیوار ہے ٹھیک ہے پوری دیوار ہے اس کے اندر آپ نے اسے سبسکرائب کر کے اس کی جگہ بنانی ہوتی ہے دروازے کی یا کھٹکی کی ٹھیک ہے اور ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ سپیس چھوڑو اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑکی جو ہے ہماری 3 فیٹ اوپر ہوتی ہے کھڑکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہماری جو ہے نا پھر اگین دیوار ہوتی ہے اوپر بھی دیوار ہوتی ہے اور نیچے بھی دیوار ہوتی ہے سینٹر میں ہماری ایک ونڈو لگی ہوتی ہے تو وہ سپیس ہم کس طرح کریڈ کرتے ہیں کس طرح سے ان دیواروں کو آپس میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم سکھنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو بڑھتے ہیں اپنے سافٹوئر کی طرف اور اپنا کام کرتے ہیں سٹارٹ اپنے اتنا کام کر لیا تھا ٹھیک ہے اب اس چیز کو آپ موو کرنا چاہ رہے یہ دکھو ایک سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے آپ اسے موو کرنا چاہ رہے ہیں اس اوبجیکٹ کو ہمارے پاس جو ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ کمانڈ ٹاپ پہ اس پہ کلک کر دینا ہے اوبجیکٹ کو ہم نے کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد یہ یہ سیمپل آپ ڈبلیو جو ہے نا پریس کر دو یہاں پھر آپ یہاں سے کلک کر کے یہ اپشن لائے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ جو بلو جو ہمارے پاس یلو کلر کا ڈبہ بنا ہوئے اس کو آپ نے پکڑنا مہور سے تو آپ نے سیمپل اسے ڈریک کر لینا ہے جہاں بھی آپ اسے رکھنا چاہ رہے ہیں اسے طرح ایسے سیلیکٹ کر کے اس کا جو یہاں سے آپ اسے کسی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ ایسیوز آ سکتے ہیں اس کے اندر آپ سیمپل جو ہے نا جو چیز صحیح ڈریک ہو رہی ہے جیسے ہم اسے کر رہے ہیں تو ہماری کچھ چیزیں نیچے پڑی ہیں اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایسے رہنے دینا تو جو چیز صحیح طرح سے ڈریک ہو رہے ہیں جیسے ہمارا پلین ہو رہا ہے ہم نے اسے کر لینا ٹھیک ہے سینٹر میں ہم نے کر لیا اسے اسے کرنے کے بارے ہیں یہ موز سے سیمپل کلک کر کے رکھو آپ بٹن کو پریس کر کے رکھو تو ڈریک کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈریک کا کام اب ہم نے یہ دیکھیں ہمارا جو کلر ہے یہ بلیک ہے ٹھیک ہے مٹیریل کا چونکہ ہمارا لیکچر ایک علیدہ سے ہوگا ٹھیک ہے جس کے اندر ہم مٹیریل کیسے اپلائی کریں گا اس کے جو جیومیٹریکل چینجز ہیں وہ کیسے کریں گا وہ بعد میں دیکھتے ہیں پھلحال ہم اس کے بلیک کلر کے ساتھ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ایم ٹھیک ہے ایم کا بٹن پریس کر دینا ہے کی بورڈ کے اوپر سے ایم سیمپل ہم نے کیا کیا ہے ایم کا بٹن پریس کر دی ہے ایم کے بٹن کے اوپر آنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی آپ نے آ جانے فل نیچے اس کے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے اسے موز سے اور یہ جو ہمارے پاس سلوٹس ہیں ان میں سے ایک یہ فس والا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے موز سے ڈبل کلک جب آپ کر لوگے اس کے بعد یہ والا ٹیب اوپن ہو جائے گا ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈفیوز احمد پہ کلر لکھا ہواڑ اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ والا ٹیب اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے یہ ڈیفیوز ہے اس پہ آپ نے یہاں پہ جہاں ON لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم سب سے ٹاپ والا جو 不rąیک ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر چیزیں ہمارے پاس کچھ اس کے ٹیمپلیٹس جو ہیں ایمیج سیو ہیں آپ اس کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایرو پر کلک کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ کے وہ پڑے ہوں گے یہ ایمیجز بغیرہ آپ وہاں پہ جا کے وہاں سے ایمیجز اوپن کر سکتے ہو یہاں بائی ڈیفالٹ یہ جو ہیں انہیں بھی یوز کر سکتے ہو ان میں سے ہم کون سا والا یہ برک والا جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوپن پہ کلک کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اوپن پہ کلک کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے ہم نے یہ ٹاپ پہ آ جانا ہے یہ اسائن میٹیریل ٹو سیلیکشن یہ جو یہاں پہ میرا ایرو ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے کوئی اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کیا آپ نے اسے کرنا ہے یہاں سے یہ ایک اوبجیکٹ ٹھیک ہے اس کو کر لو یہاں سے آف اب آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ کا ٹول یہ ہمارے پاس سیلیکٹ اوبجیکٹ اسے سیلیکٹ کیا ہم نے تو ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے آ جانا ہے یہ موڈیفائی والے بٹن پہ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دینا آپ نے یہاں سے ہم نے پولیگون کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرو اور کنٹرول اے پریس کرو کٹھا کیبورڈ کے اوپر جا کے کنٹرول اے پریس کرو تو سارا سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سارا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ آ جانا ہے اسے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ منیمائز کیا تھا ہم نے جو اسے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل سیلیکشن کر کے ساری آپ پہلے جو ہے نا اسے سیلیکٹ کر کے اس کے بعد وہ والا پراسس کر لو ٹھیک ہے ایم میٹیریل کی شارٹ کی لگا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ چیز اوپن ہو جائے گی ڈیفیوز کلر پہ ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ڈیفیوز گئی ہے والا اپشن ہے اس پہ کلک کیا ہم نے تو ہمارے پاس وہ چیزیں کر دیتا ہے اوپن ٹھیک ہے جو ہم نے سیلیکٹ کی تھی اگن میں رپیٹ کر دیتا ہوں کلوز کر کے کہ ہم نے کیا کیا اسے سیلیکٹ کیا کنٹرول آلٹ کنٹرول اے پریس کیا اس کے بعد مٹیریل کی کمانڈز کے لیے سیمپل ایم اینٹر کیا ہم نے تو ہم آگے یہاں سے یہ نیچے اس پہ کلک کیا ڈبل یہ چیز اوپن ہوگی اس پہ ڈبل کلک کیا تو یہ اوپن ہو جاتا ہے ڈیفیوز پہ آپ نے یہاں سے بھی کلر چینج کر سکتے ہو یا آپ سیمپل یہ ہم نے مٹیریل جو ہے نا لگایا ہویا ٹھیک ہے اسے کلیر کر کے آپ کلیر کرنا چاہو تو کلیر کر سکتے ہو یہاں سیمپل ہم یہاں پہ ایک بار کلک کریں گے تو یہ چیز اوپن ہو جائے گی اس پہ ہم نے بٹ میپ پہ ڈبل کلک کر دینا ہے تو ہمیں یہ لے جائے گا اس کے اندر یہاں پہ ہم نے یہ برک والا جو ہے یہ والا اسے سیلیکٹ کیا اوپن کیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسائن مٹیریل ٹو سیلیکشن پہ کلک کر دینا ہے تو ہمارا مٹیریل اسائن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے شو شیڈڈ مٹیریل ان ویو پانٹ اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا اپلائی ہو چکا ہے اب اسے کرتے ہیں کلوز اور یہ امیج کے باہر ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارا مٹیریل جو ہے اپلائی ہو چکا ہے اب تھوڑا بیٹر لگ رہا ہے اس کے اندر ہم اب کام کر سکتے ہیں مزید اب ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا کہ اس کے اندر ہم نے اگر اس طرح کے ہمارے پاس وال ہے ٹھیک ہے ہم نے ونڈو بنانے سیکھنی تھی آج ونڈو کی جو پلیسنگ تھی وہ بنانے سیکھنی تھی اب میتھر نمبر ون یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ فل وال ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ونڈو نکالنا چاہ رہے ہو تو اس کے کیا میتھر ہے اس کے لئے ہمارا پاس دو میتھر ہیں ونڈو نکالنے کے ٹھیک ہے میتھر نمبر ون ہوگا کہ آپ کی کمپلیٹ وال ہے اس کے اندر ہم نے ونڈو نکالیں گے اور میتھر نمبر ٹو ہوگا کہ ہم نے جو سپیس چھوڑی ہوں گی جو ہم کیڈ ٹری ڈی کے اندر جو ہے نا ہم آرریڈی بنا کے سیمپل لے کے آئیں گے سے تو اس میں ہم نے جس طرح یہ سپیسز ہم نے چھوڑی ہیں ونڈوز کی ٹھیک ہے سپیسز چھوڑی ہوں گی تو ہم نے جو ان کی یہ جو تری فیٹ اور نائن فیٹ پہ جو ہم نے لگانی ہے دوارے وہ کس طرح لگائیں گے وہ میتھر ٹو ہے میتھر نمبر ون دیکھ لیتے ہیں ابھی میتھر نمبر ون میں آپ لازمی نہیں ہے کہ ٹاپ سے ہی پکڑ کے اسے موگ کرو اب یہ فرنٹ والے اسے بھی آپ سیمپل اسے وہ سے کلک کر کے رکھو تو آپ اسے موگ کر سکتے ہو ایزیلی ٹھیک ہے میتھر نمبر ون کی طرف چلتے ہیں آپ نے آ جانا ہے یہاں سے کریٹ پہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس میتھر نمبر ون میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ آجا و موڈیفائی میں اگین ٹھیک ہے موڈیفائی میں آکے ہمارے پاس ہوتا ہے سلائس کا آپشن ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل جو ہے نا یہاں سے کیا کرنا ہے موڈیفائی میں آگے ہم یہاں سے ہم جاتے ہیں یہ پولیگون کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے سپیس بنانی اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہم نے پولیگون پہلے سیلیکٹ کی اس کے بعد اوبجیک سیلیکٹ کیا اس کے بعد کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے اسے سکرول ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سلائس پلین کی آپ سینہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا تو یہ چیز ہمارے پاس جو ہے نا سلائس پلین کی شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو z ایکسز ہے اس پہ ہم نے ویلیو دے دنی ہے اس کی 3 فیٹ 3 فیٹ دے کے ویلیو تو ہم نے کیا کرنا ہے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے انٹر کا بٹن جو ہی ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری 3 فیٹ پہ ایک لائن ریڈ کلر کی لگ چکی ہے یہ لائن تو لگ چکی ہے لیکن جب تک آپ اس کا یہ سلائس والا بٹن پریس نہیں کرو گے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا پراسس یہ ختم ہو جائے گی آپ نیکس ویلیو جب بھی انٹر کرو گے سلائس پہ کلک کیا تو ہماری لائن پکی ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے 9 فیٹ کی لگا لیتے ہیں یہ سلائس ہو گیا اب اگین آپ نے سلائس کا بٹن پریس کرنا ہے یہ نہیں بھولنا اب یہ دو سلائس ہو گئے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ونڈو کی سپیس چھوڑتے رہے ہیں وہ 6 فیٹ چھوڑتے رہے ہیں 3 فیٹ یہ ہو گئی اور 3 سے 6 3 پلس 6 9 فیٹ کی یہ لائن ہو گئے ہمارے پاس اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ بھی وہ لائن ڈرا کرنی ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سلائس کو روٹیٹ کر لینا ہے سلائس روٹیٹ کرنے کا میتھڈ سیمپل ہے ہمارے پاس سیمپل آپ نے کی بورڈ سے ای کا بٹن پریس کر دینا ہے کیا پریس کرنا ہے ای کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہ چیز ہمارے پاس یہ ہو جائے گی اس کے لئے ہم نے سلائس کو کر لینا ہے روٹیٹ یہاں سے پکڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے زوم ان کرو موسک اوپر جو بنا ہوتا ہے بٹن جو روٹیٹ ہو سکتا ہے اس کو آپ نے پکڑ کے گمانا ہے تو یہ زوم ان زوم اوٹ وہاں سے ہو سکتا ہے آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اسے اور جتنا آپ اس کا رکھنا چاہ رہے ہو جتنا آپ نے سلائس لگانا ہے اتنا کر کے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سلائس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا سلائس لگ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ سلیکشن ٹول جو ہے نا مارا موگ کرنے والا اسے آن کر لینا ہے اور یہاں سے پکڑ کے موسک ایک کلک سے آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور یہ سلائس لگا لینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑا ہے ٹھیک ہے اب اگین ای کا آن کرو اور اسے مزید موگ کر کے سیدھا کر لو جہاں پہ بھی آپ اسے رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سلیکشن ٹول آن کر لیتے ہیں جتنا بھی آپ اسے جہاں پہ فار اگزمپل اتنا ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پہ رکھ کے آپ نے سلائس کا پٹن ضرور پریس کرنا ہے یہ پریس ہوگا سلائس کا پٹن ہمارا اب ٹھیک ہے اگین یہ سلیکٹ ٹول اوپن کر لو ٹھیک ہے تو ہمارا جو سلائس ہیں وہ چاروں سائٹ کے لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سلائس پلین پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہ کمانڈ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ہمارا علیہ دہ علیہ دہ پارس میں وہ سارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے ٹکڑے بن چکے ہیں جن کے ہم نے سلائس لے لی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو سپیس ہے یہ ہماری وینڈو کی ہے ٹھیک ہے اسے سیمپل ہم کریں گے سلیکٹ اور کر دیں گے ہم اسے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ اگین سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وینڈو کی ہماری سپیس کلیر لی بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ جو 3ds max کی فائل سیو کی ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اسے اوپن کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے گا وینڈو بنانے کا ہم نے ایک میتھڈ تو دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے اب وینڈو کا ہم دیکھنے جا رہے ہیں سیکنڈ میتھڈ تو یہ ہماری اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ سین ہوگا کہ اوپن ہو جائے گی اگر آپ یہاں سے لے کے آتے ہوئے سے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہو تو یہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے یہ چیز اوپن ہو جائے گی آپ کی اس میں سے اب یہ دیکھیں یہ چاروں جو ہماری وینڈوز ہیں ٹھیک ہے ان چاروں میں یہ چیز اوپن ہو چکی ہے اس ٹائم یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کا بیٹر آپ اس میں ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس میں علیدہ کام کر سکتے ہو اس میں بس آپ نے آلٹ ڈبلیو پریس کرنا تو اس وینڈو میں آ جاؤ گے اور آلٹ ڈبلیو پریس کرو آلٹ پلاس ڈبلیو ٹھیک ہے یہ دونوں بٹن آپ نے کٹھے پریس کرنا ہے تو آپ جس بھی وینڈو میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے اس پہ ہم آلٹ ڈبلیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سیو کا بھی آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں ویسے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اسی طرح سے سیو کرتے ہیں اس میں فائل یہ سیو پہ آپ کلک کرو گے تو جو ہماری فائل سیو ہوگی اسی کے اندر جو ہم نے کام کیا وہ سیو ہو جائے گا اگر سیو ایز پہ جاؤ گے سیو ایز پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے پہلی دفعہ آپ نے سیو ایز پہ جانا ہے اب یہ جو ہے نا اس فولڈر میں یہ بتا رہا ہے کہ ڈاکومنٹ کے اندر ہمارا یہ والا فولڈر ہے اس کے بعد یہ سینز کا فولڈر ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس ایرو ایڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ جہاں بھی اس کو رکھنا چاہ رہے ہو سی میں ڈی میں یہاں آپ ڈیکسٹاپ پہ رکھنا چاہ رہے ہو میں نے ڈیکسٹاپ پہ رکھا ہے ٹھیک ہے ڈیکسٹاپ سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہم نے یہ ٹائپ جو ہے نا یہ سب سے ٹاپ والی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے 3D میکس کی اس کے بعد یہاں پہ فائل نیم آپ جو بھی رکھنا چاہ رہے ہو رکھ لو میں نے یہاں پہ ہم فار ایکزمپل اس کا آس پلان ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے فائل نیم ہم نے آس پلان رکھ لیا اور اسے سیلیکٹ پہ کلک جو ہی کریں گے تو یہ ڈیکسٹاپ پہ فائل ہماری سیلیکٹ ہو جائے گی ہے نیو کے نام سے سیلیکٹ ہو گئے کیونکہ پہلے اور نیم تھا اب اس طرح سے آپ اسے جب اوپن کرنا چاہو آپ سیمپل بھی سافٹ ویئر کو اوپن کر کے اس وینڈو میں آجاؤ آل ڈیو پریس کرو اور اس میں آپ یہ اوپن میں جاؤ ٹھیک ہے اوپن میں جا کے آپ نے یہاں سے بھی آپ جو ہے نا کوئی بھی یہاں سے آپ اوپن پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کو دیکسٹاپ پہ لے جائے گا یہاں سے آپ دس پی سی میں جا کے اگر کسی اور جگہ پہ آپ کی فائل پڑی ہے تو وہاں سے بھی اسے امپورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ لا سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا سیو اینڈ اوپن کا کام اب ہم دیکھ لیتے ہیں میتھر نمبر ٹو جو ہم کرنے جا رہے تھے یہاں سے ہم اسے فرنٹ پہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا فرنٹ والا عیسہ یہ میں نے ریموو کر دیا یہاں سے اتنا اتنا کیونکہ یہ ہمارا جو یہاں پہ دروازہ تھا مینڈور تھا اس کے ساتھ والی دیوار تھے ٹھیک ہے اس کے اندر وینڈو نہیں تھے آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں سے سمپل سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے اوپر والا عیسہ آپ نے اس طرح سے ڈبل کلک کر کے اس طرح سے اپشن کر کے جو ہے نا اسے سیلیکٹ کر کے ایک ایک کر کے ہی ہیں اس طرح سے سیلیکٹ کر کے آپ جو ہے نا فرنٹ والا عیسہ ریموو کر لینا ٹھیک ہے یا آپ ایٹوکیٹ کے اندر ہی اسے ریموو کر کے اس طرح کی بنا کے لے کے آؤ ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں میتھر نمبر ٹو آپ ادھر سے بھی سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر سکتے ہوئے سے یہ کوئی ایک یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے موڈیفائی میں ٹھیک ہے موڈیفائی میں جا کے آپ پولیگون پہ جاؤ یہاں سے یہ دیکھو کوئی ایک جو ہے نا اس طرح سے سیلیکٹ ہے آپ نے پولیگون پہ جا کے وہ والے جو یہاں پہ تھی دیواریں ان کو سیلیکٹ کر کے جو ہے نا ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے آج چونکہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کو فیل کرنے کا ٹھیک ہے ہماری ہم نے پریویس ٹاپک میں دیکھا تھا کہ اگر ہماری ٹوٹل وال ہے اس کے اندر ہم کس طرح سے وینڈو نکال دیں ٹھیک ہے وہ میتھر نمبر وان تھا اب یہ میتھر نمبر ٹو ہے کہ ہم ان جو سپیسز ہیں ان کو کیسے کور کریں گے یہ نیچے سے اور اوپر سے اور سینٹر سے ہماری وینڈو رہ جائے گی اس کے لئے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے زوم ان کرنا ہے اسے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں سے اس کا ویو چینج کر لینا ہے اور آپ نے یہ انر سائیڈ کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے یہ والی کو یہ والی کو اور یہاں سے اس والی کو آپ نے کنٹرول کا پٹن پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پریس کر کے رکھیں گے تو یہ دوسرا بھی سیلیکٹ کر دے گا اسے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کو اپس میں ملانا ہے ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لے آنا فرانٹ پہ اسی طرح سے آپ نے یہ موڈیفائی میں آکے نیچے آنا ہے اس کے یہ سلائس پلین کی کمانڈ ہے اس پہ کلک کر دینا تو وہ ہمارا اوپن ہو جائے گا آپ چونکہ کام کر رہے ہوں گے اگر تو آپ کا یہ جو پلین ہے یہ اگر کہیں اگے پچھے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ای کی کمانڈ لگا کے ہم نے تھوڑا سا ٹرن بھی کیا تھا یہ ہماری ہوتی ہے یہاں سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہو اسے اور یہ جو بلو والی ہے ٹھیک ہے اسے آپ اسے پکڑ کے اس طرح سے گھما سکتے ہو ٹھیک ہے جس سائیڈ پہ بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو اسے سمپل جو ہے نا یہاں سے گھما سکتے ہو یہ دو لائن ہیں ان کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا کہ یہ یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو بلکل روٹیٹ کر سکتے ہو یا آپ یہاں سے سیلیکشن ٹول یوز کر کے اس کو جو ہے نا آگے پچھے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کا تھا ہمارا لاس ویڈیو میں اب اسے سیدھا کرنا ہے ہم نے تو آپ اسے اس طرح سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک کمانڈ لگا کے یہاں سے آپ یہاں سے ایسے گھما لو جتنا آپ گھمانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پھر سمپل آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ری سیٹ کے بٹن پہ یہ جو ری سیٹ کا ہے اس پہ کلک کرو گے تو یہ جس طرح سے سٹارٹ میں تھا ہمارا اسی طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ یہاں پہ ویلیو دے دینی ہے تری فیٹ کی تری فیٹ ویلیو دینے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سلائس لگ چکے ہمارا وہ اس کے اندر والی سائٹ پہ لگ رہا ہے اس لئے ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ باہر والا اسے بھی ہم سیلیکٹ پہلے تو کر لیتے ہیں سلائس کی کمانڈ کو کرتے ہیں انڈ اور کنٹرول کا بٹن پریس کر کے یہ باہر والا بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں چاروں اسے ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ سلائس پلین پہ کلک کر دینا اس کا انگل جو ہے آپ نے یہاں سے زیرو رکھ لینا ٹھیک ہے زیرو رکھیں گے تو بلکل پلین کے ساتھ ہو جائے گا یہ زمین کے ساتھ ٹھیک ہے جو مرگ راؤنڈ ہے اب ہم نے اس پہ سلائس پلین کی کمانڈ جو ہے نا رن کرنی ہے یہاں پہ ہم اب ویلیو دیں گے 3 فیٹ 3 فیٹ دینے کے بعد آپ انٹر پریس کرو گے تو یہ دیکھو یہ 3 فیٹ پہ ہمارا جو ہے نا سلائس بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سلائس کے بٹن لازمی پریس کرنا ہے جیسے کہ ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں سلائس پہ کلک کیا یہ ہو گیا اب اگین ہم یہاں پہ 9 فیٹ کی ویلیو دے دیں گے 9 فیٹ پہ انٹر کیا ہم نے اور سلائس پہ کلک کیا تو یہ ہمارا یہاں پہ بھی سلائس لگ گیا اب اس کمانڈ کو انڈ کرنے کے لئے سیمپل آپ نے سلائس پلین پہ دوبارہ سے کلک کر دینا ہے یہ کمانڈ ہماری انڈ ہو جائے گی اسے ہم ماؤس کے ساتھ جو ہے نا زوم ان زوم آٹ کر رہا ہوں میں آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماؤس سے آپ نے کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اب تو یہ ہمارے جو ہے نا سارے حصے ان کے سلائس بن چکے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم باہر کلک کریں اسے اب ہم یہاں پہ چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے حصے بن چکے ہیں اب ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ کمانڈt ہے ٹھیک ہے Sebastian زورم اسے ہم اسے اپaining سکے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ہم اس یا اپنے کمانڈ ہے جسے ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ جو ہماری انزرٹ ورٹکس کی پلیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جہاں پہ ہم نے ایکسٹوڈ کی کمانڈ یوز کی تھی وہی پہ نیچے جو ہے ہمارے پاس بریج کی کمانڈ ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی آپ یہ سیلیکٹ کر کے اور بریج پہ کلک کرو گے تو یہ آپس میں اٹیچ ہو جائے گی آپ نے یہ چیک ضرور کر دینا ہے سیمیلرلی سیم میتھڈ دوبارہ سپلائی ہوگا اوپر والا سیلیکٹ کیا کنٹرول کا پٹن پریس کر کے رکھا اور اسے ماؤس سے ماؤس سے آپ نے یہاں سے ایک دفعہ پکڑنا ہے اسے ٹھیک ہے اور اسے آپ گم آ سکتے ہو جہاں بھی مرزی ماؤس کا پٹن آپ نے جو ماؤس کا لیفٹ کی ہے اس کو پریس کر کے رکھو اور اسے یہاں سے گم آتے جاؤ یہ سیلیکٹ ہوا رہے گا ٹھیک ہے یہ چینج نہیں ہوگا آپ نے پھر یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ اب آپ نے کنٹرول کا پٹن پریس کرنا ہے اور اس پہ کلک کر دینا یہ دونوں سیلیکٹ ہوگے اب اگین ہم بریج کی کمانڈ پہ کلک کر دیں گے یہ جو بریج کا پٹن بنا ہوگا ہے اس پہ کلک کیا تو یہ بھی اٹائچ ہوگا ہے اب باہر کلک کرو تو یہ ہماری جو ہے نا ونڈو بند چکی ہے اس طرح سے جو ہماری ہم نے جو ونڈو کی سپیسز چھوڑی ہیں یہ ساری کے ساری ہم ایزیلی کور کر سکتے ہیں بریج کی کمانڈ کے درور ٹھیک ہے آپ کو جو بھی میتھڈ اچھا لگے آپ اس کے درور اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ ہم اس کی سپیس آر ریڈی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ٹوٹل دیوارے نہیں بنائی ہم اس کی سپیس چھوڑ کے آئے ہیں تو ہمارے لیے بریج کی کمانڈ جو ہے نا یہ بریج والا جو سیکنڈ میتھڈ ہے یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم سمپل بریج لگاتے جائیں گے سلائس لگانے کے بعد بریج کی کمانڈ یوز کرتے جائیں گے تو ہماری سپیس جو ہے بنتی جائے گی دوستو ہماری لائٹ چلی گئی ہے یہ چھوٹی سی لائٹ ہے جس سے میں ویڈیو تھوڑی سی ریکارڈ کر رہا ہوں ہم نے آج دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم دورز اور وینڈوز کی سپیس کریٹ کرتے ہیں بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے ہم نے بریج کی کمانڈ بھی سیکھی آپشن ٹو میں تو امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو بسند آئی ہے تو اسے لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب علیچ آدری یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا جو ہم نے دورز کریئیٹ کیے تھے اس کے اندر میٹیریل بھی اپلائی کر لیا تھا اور آج ان دروازوں کو جو ہے ہم نے پلیسمنٹ ان کی کرنی ہے کہ کیسے ہم ان کو پلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ونڈوز کی ہم نے سپیس کریئیٹ کی تھی دورز کی بھی تقریباً اسی طرح سے ہی ہوتی ہے ہمیں ایک بریج لگانا ہوتا ہے جو اوپر والی سائیڈ کا نیچے کی تو ہماری زمین کے ساتھ ہی ارموز دور جو ہے ہمارا پلیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج پلیسمنٹ دیکھیں گے اور چل دیکھو اور سیٹنگز ہوں گی ہماری پلیسمنٹ ڈوز کی اور وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں 3ds max کی طرف اس کی پلیسمنٹ دیکھنی تھی ٹھیک ہے ڈوز کی پلیسمنٹ یہ انٹرنل کی تو ہم کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا بیرونی جو مین گیٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو وال ہے وہ ہم نے کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے اگر تو آپ کانٹینیوز لی آ رہے ہو تو آپ سیمپل کنٹرول زی ایک دو بار پریس کرو گے تو یہ والا حصہ اس کا کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی جو ہمارے پاس وال تھی یہ والی وہ بھی یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے کنٹرول زی کرو گے تو وہ آ جائے گی اگر نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کلوز کر دی تھی ٹھیک ہے یہ سیو کر کے دوبارہ سے اوپن کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اب جو آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ایک فائل علیدہ سے سیو کی تھی ارموست ون زیرو فور ویڈیو تھی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے فائل ایک گھر کی جو ہے ہماری علیدہ سے سیو کر کے رکھ لینے ہیں تاکہ اگر ہمیں اس میں کوئی چینجز ہم نے جیسے یہ کر لی ہیں تو ہم اسے امپورٹ کر کے دوبارہ سے اس میں کام کر سکیں تو ہم اسے امپورٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم ری سیٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یس کر دیں گے اب ہم اوپن پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اوپن پہ گئے ہم اوپن پہ کلک کیا یہاں سے ہم آ جاتے ہیں ریکس ٹاو پہ تو ہم نے رکھا تھا وہ آوس کے نام سے ٹھیک ہے یہ آوس کے نام سے پڑھی ہوئی یہ فائل اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر لیا اب اس کے اندر ہمیں اگین وہ سارے کام کرنے پڑیں گے مٹیریل اپلائی کرنا ہوگا اور اس کے نیچے جو پلین ہم نے بنایا ہوا تھا وہ بنانا پڑے گا تو میں اسے ویڈیو کو تھوڑا سا آف کر کے بنا لیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کیسے بناتے ہیں تو ویڈیو چھوٹی رہے گی یہ پلین میں نے کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سمپل یہ اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ والے کو ہم نے اس میں مٹیریل اپلائی کر لینا اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ چیز اوپن ہو گئی ڈیفیوز پہ کلک کیا تو یہ اوپن ہو گئی اس پہ آپ نے اگر مٹیریل اگین اپلائی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو آر ریڈی اپلائی ہے اسے آپ کر لیتے ہیں یہاں سے کلیر اس پہ کلک کیا بیٹ میں پہ ڈبل کلک کیا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہ والا مٹیریل اپلائی کیا اس پہ بریک والا اوپن کیا اسے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیمپل آسائن مٹیریل ٹو سیلیکشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ شو شیڈیڈ مٹیریل پہ کلک کر دینا اور اسے کر دینا کلوز تو اب ہمارے پاس یہ مٹیریل اپلائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ہمارا مین کام تھا کہ ہم نے ڈور بنانا ہے ٹھیک ہے ڈور کی پلیسمیٹ کے لیے اگین ہم نے وہ سلائس کی کمانڈ یوز کرنی ہے بنا لیتے ہیں اور ایک جو ہوگا ہمارے پاس مین وہ بنا لیں گے یہاں سے آپ جس جہاں سے بھی آپ جہاں پہ یہ موز کا قرصہ رکھ کے زوم کرو گے وہاں سے یہ زوم ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے سیم اسی طرح سے اس کو سلائس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس تھی سلائس کی کمانڈ یہاں پہ موڈیفائی میں آگے ہم موڈیفائی میں آنے کے بعد یہ پولیگان پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا حساب آپ نے کر لینا ہے سلیکٹ یہاں سے پوری دیوار نہیں آپ نے سلیکٹ کرنی کنٹرول زی کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہ جو دونوں سامنے سامنے والے حسے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیچے آ جانا نیچے ہمارے پاس یہ سلائس پلین کی آپشن ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا ہم نے تو مرپس سلائس اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی دیدنی ہائٹ ہائٹ ہمیں پتہ ہے اس دروازے کی ہم رکھ رہے ہیں ایٹ فیٹ ٹھیک ہے آپ سیون رکھنا چاہ رہے ہو سیون رکھ لو ایٹ رکھنا چاہ رہے ہو ایٹ فیٹ کر لو اور انٹر پریس کیا ہم نے تو یہ سلائس اس پہ اس نے لگا دیا آپ سلائس پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ اس کا سلائس أرموس لگ چکا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایٹ فیٹ پہ یہ لائن جو لگ گئی ہے سلائس کا بٹن آپ نے لازمی کلک کرنا ہے یہ آپ جب تک کلک نہیں کرو گے تو یہ لائن پکی رہ نہیں ہو گی ٹھیک ہے یہ س lacs کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسے سلائس پلین کو کر دینا آف ٹھیک ہے آف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس دو پوائنٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اور اب کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں سے آپ اسے ٹرن کر لو اور یہ والا سیلیکٹ کیا اب ہم نیچے آ جائیں گے اور ہمارے پاس جو کمانڈ تھی وہ والی بریج کی اب بریج کی کمانڈ پر کلک کر دیں گے تو ہماری یہ والی جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ٹک کر دیں گے تو یہ ہماری وال جو ہے ہمیں ابھی لگ چکے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم نے بنانا ہے دروازہ دروازہ کبھی بھی ریلیسٹک ویو میں نہیں بنتا ٹھیک ہے بہت مشکل پیش آتی ہے اس کے لیے ہم نے جانا ہے وائر فریم میں اب ہم آرٹ ڈبلیو پریس کریں گے تو ہمارے جو باقی کی ونڈوز ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی یہ ڈائیگرام اصل میں جو ہماری ہم اوپن کرتے ہیں یہ چاروں ونڈو میں اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا کرنا ہے یہ ٹاپ ڈیو میں آ جانا ہے یہاں پہ آنا ہے آرٹ ڈبلیو پریس کرنا تو یہ ہماری یہ والی کر لے کہ موس کے کرسر سے جو میں اسے موو کر رہا ہوں زوم ان زوم آٹ کر رہا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی جگہ ہے ہماری جہاں پہ ہم نے دور پلیس کرنا ہے اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ سنیپ ٹول آن کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کر ریا آن ہو گیا ٹھیک ہے اب بعض دفعہ ہوتا ہے ہے کہ ہم آن کر لیتے ہیں اس کا اور یہاں پہ ہمیں آپشن نہیں دے رہا ہو تاکہ جہاں پہ ہم ٹک کر لیں سے جیسے سنیپ سیٹنگ تھا ٹھیک ہے آٹو کیٹ گندر آپ نے موس کا جو رائٹ بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے دہیں سائیڈ والا آپ نے یہاں سے چیک کر لینا ہے کہ اینڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ جو ہے وہ آن ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر نہیں آن تو آپ سمپل کلک کر کے آن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے آن کر لیا ہم نے اب ہم نے یہاں پہ چلے جانا ہے جب یہ کریٹ پہ سٹینڈر پریمیٹیو پہ تھے ہم اس پہ آپ نے کلک کر دینا موس کا لیفٹ بٹن اس سے کلک کیا یہ ڈورز پہ ہم آگے ڈور پہ ہم سلائڈنگ والا یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے سلائڈنگ والے پہ ہم نے کیا کلک اور یہ والا پوائنٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور موس کا جو بائیں سائیڈ والا بٹن ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کلک کرو گے تو اسے پریس کر کے رکھو گے یہاں پہ لے آنا ہے آپ نے یہ پوائنٹ پہ رکھ لا کے آپ نے اسے چھوڑ دینا ٹھیک ہے بٹن کو چھوڑنا ہے اور موس سے آپ نے نیچے لے آنا ہے اسے موس سے نیچے لا کے اس پوائنٹ پہ یہ جو ہمارا سیکنڈ جو پوائنٹ شو کر رہا ہے گرین کلر کا اس پہ لا کے آپ نے موس سے ایک کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا ڈور جو ہے نا پلیس ہو چکے چونکہ ہمیں اب یہ اگین ہم ریلیسٹک ویو میں جاتے ہیں آرٹ پلس ڈبلیو جو ہے نا اس کمانڈ کو پہلے انڈ کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ کی کمانڈ سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ آپ کلک کر دو تو جو بھی آپ کمانڈ رن کر رہے ہوتے وہ انڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آرٹ ڈبلیو پریس کرتے ہیں اب ریلیو میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں آرٹ ڈبلیو پریس کیا تو یہ ہمارا ڈور جو ہے نا وہ پلیس ہو چکے اب چونکہ یہ ڈور ہمارا جو ہے اس کی ہائٹ ہم نے کم منشن نہیں تھی کی یہاں پہ ہم یہ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی ہائٹ رکھ لیتے ہیں ہم نے کتنی رکھنی ہے آٹھ فیٹ ٹھیک ہے آٹھ فیٹ رکھی تھی یہاں سے ابل تو آپ جب وہ پوائنٹ کی جب ڈور پلیس کر رہے تھے ادھر ہی آپ ٹھیک ہے اس کی ہائٹ رکھ لو اگر نہیں رکھی تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے نا یہ والا سیلیکٹ اینڈ موو پہ کلک کرنا ہے یہ والی آپشن آجائے گی زی ایکسز میں ہم نے ایٹھ فیٹ پٹ کر کے اور انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ ایٹھ فیٹ جو ہے نا ایٹھ فیٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ایٹھ فیٹ پہ یہ جب ہم زی ایکسز پہ ویلیو پٹ کریں گے اس کی ایٹھ فیٹ تو یہ ایٹھ فیٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو ڈور ہے وہ ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ٹھیک ہے زمین کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے اسے لے جانا ہے یہاں سے اسے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا ہم نے یہ کمانڈ رن کی اور یہاں پہ ہم نے ویلیو کر دینا ہے زیرو اینٹر اور یہ زمین کے ساتھ چلا گئے نیچے ٹھیک ہے یہ ہمارا سلائڈنگ والا ڈور ہے ٹھیک ہے یہ پلیس ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈور ہمارا چکے چھوٹا ہے اس کی ہائٹ ہم نے اسی وقت سیٹ کر لینی چاہیے تھی جب ہم یہاں پہ تھے ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم نے یہ ڈور پلیس کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ فار ایکزمپل ہمارا ڈور ہے ٹھیک ہے ڈور جب ہم پلیس کر رہے تھے تب ہی ہم موڈیفائی میں آکے اس کی جو ہائٹ ہے وہ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا ڈور ہے اوپر یہ ہماری دوار ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈور ہے ڈور کی ہائٹ آپ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہو یہاں آپ اگین وہاں جو ہمارا ریلیسٹک ویو تھا یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کیا اسے سیلیکٹ اوبجکٹ سے وہ والی کمانڈ اینڈ کی اسے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور موڈیفائی میں ہم آئے دور کو سیلیکٹ کرنا کے بعد یہ اس کی ہائٹ ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں ایٹ فیٹ ہماری ایٹ فیٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ دور انٹر پریس کریں گے تو یہ ایٹ فیٹ اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہم کوئی بھی دور ہے اس کے اندر پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب سلائڈنگ سلائڈنگ والا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ نیچے ویٹھ ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیپتھ ہے آپ یہاں پہ کوئی سا بھی دور جو ہے نہ پریس کر سکتے ہو یہ اب یہ دیکھیں یہ زیرو پرسنٹ اوپن ہے یہ اس کی اوپن اینڈ فلیپ سلائڈ کی اوپشن ہے اس پہ یہ آپ نے یہ سلائڈ ایکسپلور کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ ساری اوپشن میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کوئی بھی آپ اوپشن رکھ کے اس کو سلیکٹ کر کے تو یہاں سے اگر آپ بڑھاتے جاتے ہو اسے تو یہ دیکھیں اب اس پہ کلک کر کے رکھو تو یہ دیکھو یہ اب کھل رہا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے نیچے والی اوپشن پہ کلک کر کے رکھو تو یہ اگین کیونکہ یہ سلائڈ والا ہے ہمارا ڈور تو یہ کلوز ہو رہا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا جو ہے انہر ڈور پلیس ہو جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں باہر والے دروازے کے درف جو ہمارا مین جو ڈور ہے ہمارا مین والا مین ڈور کے لیے ہم کیا کریں گے مین ڈور کے لیے ہمیں سلائس کی کمانڈ یوز نہیں کرنے پڑے گی کیونکہ مین ڈور جو ہوتا ہے جتنی ہماری دیوار ہوتی ہے باہر والی اتنا ہی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دیوار نہیں لگی ہوتی اس کے لیے ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے اگین آلٹ پلس ڈبلیو آلٹ ڈبلیو اکٹھے پریس کیا آلٹ ڈبلیو اس میں کیا تو آلٹ ایل ٹی جس پہ لکھا ہوا ہے آلٹ پلس ڈبلیو پریس کیا ہم نے تو ہم اس میں آگے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح سے ابجکٹ کو کرتے ہیں سیلیکٹ ٹھیک ہے یہ موو والی کمانڈ سے یہاں سے ہم اسے سینٹر میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ دور ہمارے لیے ایزی رہے یہاں آنے کے بعد ہم موڈیفائی میں آپ نے کریئٹ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے دور کی اپسن ہم نے آرڈی سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ ہم پیوٹ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگین آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسے اس کونے سے پکڑنا ہے پریس کر کے رکھنا ہے بٹن کو اور اس پہ چھوڑ دینا لاؤکے نیچے لانا ہے اور نیچے آپ نے ایک کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ دور ہمارا پلیس ہو چکا ہے یہاں سے پہ آپ اس کی ہائٹ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب ہم پلیس کر رہے ہیں پہلے ہم نے نہیں تھا ہائٹ اس کی چینج کی یہاں پہ ہی ہم اس کی ہائٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کی کتنی ہائٹ ہو گیا ہماری سیون فیٹ آئی تنگ تھی تو ہم سیون فیٹ یہاں پہ ہی رکھ کے انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے تو یہ ہائٹ سیلیکٹ ہو چکی ہے تو یہ ہمارا مین گیٹ جو ہے اس کے اندر پلیس ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ سیمپل ہم اٹھا کے جو ہے نا ڈائیگرام کو ادھر لے گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر تھوڑے سے چینجز ہو گئے ہیں ہم نے وہ اس کو سیٹ کر لینا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ آپ اسے اٹھا کے اگین واپس ادھر ہی لے آؤ یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے یہ گھر کی بیلڈنگ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کو اس آپشن کو آن کرنا ہے اس سے ہم یہاں سے پکڑیں گے اس کو اور ٹھیک اس کے اندر یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں گے اس کو ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے یہ ایڈجسٹ پلیس ہونے رہا یہاں پہ ہو گیا اب ٹھیک ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے یہاں سے اٹھا کے جو ہے اس کے اندر لا کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کی ہائٹ ہم نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ہم نے یہاں سے بھی اسے پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماؤس کے ساتھ بھی یہاں آپ سیمپل اس کو یہ آن ہے آرےڈی یہاں پہ آپ زی ایکسز میں لا کے اس کی ویلیو جو ہے نا یہ زیرو انٹر کر دو تو یہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا دوسرا اندر والا گیٹ اور یہ ہو گیا مین گیٹ اب مین گیٹ کی ہمارے پاس کون کونسی آپشن ہے یہ آپ نے سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ والا سیلیکٹ اینڈ موو کا آپشن چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے موڈیفائی میں موڈیفائی میں یہ ہائٹ ویرث ڈیفت اس کی یہ ہم نے دیکھ لی تھی اب یہ دیکھیں یہ ڈبل ڈور کا بھی آپشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نے کلک کر دیا تو یہ دو دروازے بن چکے ہیں اوپن ابھی زیرو ہے اس کو ہم یہاں پہ فیفٹی انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہے اب کھل چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے فلپ پہ کلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپشن آپ نے چیک کر لینا ہے آپ ڈبل رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اب اس کو انچیک کر دو گے تو یہ سنگل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سنگل ہو گیا آپ سمپل اس پہ کلک کر کے رکھو گے تو یہ اوپن ہوتا جائے گا اور اوپر والے پہ کلک کر کے رکھو گے تو یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور نیچے والے پہ یہ کلوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے مز اس کے اندر لگا کے چیک کر لینا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے پریکٹس اچھی طرح سے آپ اس کی کر لوگا اب یہ دیکھو تھوڑا سا بہر ہے ٹھیک ہے آپ نے 3D وائر فریم میں آرٹ ڈبلیو کر کے اس میں چلے جاؤ یہاں پہ آپ جا کے اس کو ایکچیکٹ جو ہے نا اس کے اندر پلیس کر دینا آپ نے یہاں سے بھی آپ یہ سیلیکٹ اینڈ موو کا آپشن ہے ہمارے پاس اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے جہاں بھی آپ اسے پیس کرنا چاہتے ہو اس کے اندر بلکل رکھ کے آپ نے تو سیل سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے آرٹ ڈبلیو پریس کرنا اور یہاں پہ آجائیں اب یہ دیکھو اب یہ ٹھیک پلیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے نا ڈورز کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں ایسی لی کسی بھی کسم کا ڈور آپ یہاں سے ڈورز میں جا کے سیلیکٹ کر کے تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے پریکٹس سے ہی آپ پرفیکٹ بن سکتے ہو اس پیس ہم نے کریٹ کر لی تھی ٹھیک ہے ڈورز کی پلیسمنٹ بھی ہم نے چیک کر لی تھی اور اٹیریل وغیرہ بھی ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا تھا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وینڈوز کی پلیسمنٹ جو 3ds max کے انٹر جو انسائیڈ ہیں اس کے اندر ہی پلوکس کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہی ہم اٹھائیں گے چونکہ ہمارے پاس جو ڈورز تھے ان کی دو تین آپشن تھی ہے ہمارے پاس لیکن جو ہمارے پاس وینڈوز ہیں ان کی ہمارے پاس کافی ساری آپشن ملٹیکل آپشنز ہیں ان میں سے چند ا دیکھ میں پک کر کے آپ کو سمجھا دوں گا باقی آپ نے خود پک کرنی ہے اور ان کی پریکٹس کرنی ہے تو بڑھتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر آفٹوئر کی طرف کر لیے تھے آج ہم وینڈوز کی پلیسمنٹ دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ اور آپ کے تھوڑے سے ڈاؤٹ کلیر کر لوں میں آپ کے اگر یہ ڈائیگرام اس سائیڈ پر چلے گی آٹوک ایڈ میں تو ہمیں پتا تھا ٹیک ہے ہم سیلیکٹ کرتے تھے اور اسے ایزیلی یہاں سے یہاں پر موو کر دیتے تھے ٹیک ہے ہمارے پاس موو کی کمانڈ تھی اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ اگر یہ دیکھو ابھی ہم موڈیفائی میں آپ کنٹرول آل کرو گے ب تو یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہی ہوگی آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے آ جانا ہے یہاں پہ کریئٹ پہ کہیں پہ بھی ہو آپ ٹھیک ہے آپ نے کریئٹ پہ آنا ہے اور یہ جو سیلیکٹ آبجیکٹ کی آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی کمانڈ رن ہو رہی ہے تو وہ بند ہو جائے اس کے بعد اب 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 کنٹرول اے اکٹھا پریس کرو اور اب جو ہے نا یہ سارا سیلیکٹ ہو چکے اب چونکہ سارا سیلیکٹ ہو چکے کنٹرول اے پریس کرنے کے بعد اب آپ نے یہ سیلیکٹ اینڈ موو کی کمانڈ جو ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے یہاں سے آپ نے یہ جو ہمارے پاس شیلو کلر کا باکس ہوتا ہے اس سے اٹھا کے آپ جہاں مرضی سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور بات تھی اب ہم نے جو پرانی ڈرائنگ بنائی تھی وہ تو ٹھیک تھی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو نیو امپورٹ کی ہے اس کے اندر مٹیریل اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے ایڈورز پلیس کرنے کے پہلے تو یہ دیک دیکھیں آپ کی بھی اگر یہ ڈرائنگ اگر اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ آدھی یہ نیچے ہے آدھی اوپر ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی اس کے اندر اگر سلائس کی کمانڈ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپڈجک ہم نے سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کی کمانڈ ہم کہ ساری کمانڈ ہماری اینڈ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں سے آ جاتے ہیں موڈی فائی میں سیلیکٹ کرنے کے بعد موڈی فائی میں آئے تو یہاں سے ہم پولیگ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ والا اوبجیکٹ ہم نے کر لیا ہے سیلیکٹ اب اس میں ہم اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں سلائس ٹھیک ہے سلائس ہم کس لیے کرتے ہیں وہ آپ کو کلیر لی پتا ہے کہ دورز یا وینڈوز کی پلیسمنٹ بنانے کے لیے یہاں پہ نیچے ہم آگئی ہے سلائس پلین کی آپشن ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سلائس کہہ نا وہ ویسی ٹاپ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم اسے اگر یہاں پہ زیرو پٹ کریں اور انٹر کریں تو یہ دیکھیں ہمارا جو زمین گراؤنڈ کا لیول ہے نا وہ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ زی ایکس مطلب کے ہائٹ اس کی زیرو ہوتی ہے اب یہ گراؤنڈ یہاں پہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب سلائس پہ آپ یہاں پہ اگر 3 فیٹ پہ سلائس لگانا چاہ رہے ہو یہ 3 فیٹ ویلیو انٹر کر کے انٹر پریس کرو گے تو یہ اوپر چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو زیرو پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہم نے گرین گراؤنڈ دیا ہے اور جو ہمارے بیلٹنگ ہے ٹھیک ہے سمپل اس کو کریں انٹ یہاں سے سلائس پلین کو ختم کریں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے یہ ہے کہ اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے پہلے پلین کو اس کے بعد اس کو جہاں آپ یہ کریٹ پہ آجاؤ ٹھیک ہے کریٹ پہ آنے کے بعد کنٹرول کنٹرول آل کر لو کہ سارا کا سارا سیلیکٹ کر لو یا ون بائی ون اس بیلڈنگ کو یا اس کو کر لو لیکن آپ کنٹرول آل کرو گے پھر بیٹر رہے گا اس کے بعد سیلیکٹ اینڈ موو کی کمانڈ لگاؤ اور یہاں پہ انٹر کر دو زی کی جگہ پہ زیرو انٹر کر دو گے زیرو انٹر کرنے کے بعد ویلیو پاکی ساری ایز 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 وہی رہیں گی زیرو انٹر کرنے بات جو ہے آپ نے انٹر کا بٹن ٹریس کرنا تو یہ زیرو پوائنٹ پہ آپ کو لے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھ لینا سلائس کا یوز کر کے کہ اب ہمارا جو سلائس کی کمانڈ ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اب آ جاتے ہیں موڈی فائے میں ٹھیک ہے اس کو انڈ کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ آپشن کی کمانڈ جو ہے سیلیکٹ کی اس کو آپ کلک کرو گے تو یہ جو کمانڈ رن تھی سیلیکٹ انڈ موڈ کی وہ انڈ ہو گئی ہے اب ہم یہ پولیگون کو سیلیکٹ کیا یہ والا اوبجیکٹ ہم نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں یہ سلائس پلین پہ سلائس پلین پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہ ہمیں اوپر لے جا رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ون تھرٹی فائیو کو ویلی دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے زی کی جگہ پہ زیرو پوٹ کرنی ہے اور انٹر کر دینا تو یہ اب آپ کو گراؤنڈ پہ لے آئے گا ٹھیک ہے یہ پرابلم بعض دفعہ آ جاتی ہے کہ بیلڈنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو آپ کو مسئلہ آتا ہے سلائس نہیں لگ رہا ہوتا یوں کچھ اور عشو آ رہا ہوتا ہے آپ سے مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سیلیکٹ آل کر کے یہاں سیلیکٹ اینڈ موو کی کمانڈ اور اس کے بعد یہاں پہ زیرو کر دینا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ونڈوز کی پلیس ہم نے یہاں پہ ہم بنا چکے ہیں پورا ایک لیکچر ہے اس پہ کہ ونڈوز کی پلیسمنٹ یہاں سے کیسے بریج کی کمانڈ لگا کے کرتے ہیں تو میں بنا لیتا ہوں ویڈیو ویسے وہ کافی لمبی ہو جائے کہ اگر میں بنانے لگا تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں تو میں نے ونڈوز کی جو پلیس ہے وہ بنا لیا ایک یہ بنائی ہے اور ایک یہ بنائی ہے اس کی میں نے سل لیول اس کا 3 فیٹ رکھا ہے جیسے ہم رکھتے آ رہے ہیں اور سکس فیٹ اس کی ونڈوز کی پلیس رکھی ہے اور اوپر جو ہے نا ون فیٹ ہماری علیہ دا سے بچ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کیا ہائٹ رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے یا آپ کی مرزے جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگین ہم یہاں سے آلٹ پلس ڈبلیو میں آئیں گے اور یہ ٹاپ وائر فریم میں آ جاتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ڈور تھوڑا سا باہر پلیس ہوا ہے اس کو آپ نے سیمپل یہ سیلیکٹ اینڈ موو کی کمانڈ پر لگانی ہے اور یہ دیکھیں اگین ہم موڈیفائی میں ہیں ٹھیک ہے تو کوئی چینجز یہاں پر نہیں ہوں گے ہم میں ہم نے اس کے لیے یہاں پر کریٹ پر آ جانا ہے اب جو ہے نا وہ ہم اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اسے کہیں پہ بھی یہ ایکچیکٹ پلیس کر دیتے ہیں میں اس کے سینٹر میں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں وہ ونڈو کی طرف جو ہماری ونڈوز کی پلیس مینٹ ہم نے ایک تو یہ بنائی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ والی چیز بنائی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ونڈو ہے اور ایک ہمارے پاس وہ ٹاپ میں ہے ٹھیک ہے تو اگین ہم آئیں گے یہاں سے سٹینڈر پریمیٹیو میں ہم ونڈوز کے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو میں ہمارے پاس یہ کافی سارے آپشن ہیں ٹھیک ہے پانچ چھے آپشن ہیں یہاں پہ آپ فکسٹ یا سلائڈنگ یا پیوٹ کوئی بھی جو ہے نا آپ فار اگزامپل ہم یہ والی چیلیکٹ کر لیتے ہیں سیم میتھڈ اسی طرح سے ہم نے یہ سنیپ ٹول آن کر لینا ہے سنیپ ٹاؤگل پہ کلک کر لینا ہے اگر موسکا رائیڈ بٹن پریس کر کے یہاں سے چیک کر لینا ہے اگر بند ہے کوئی میڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ تو یہاں سے آپ کلک کر کے آن کر لو اسے اور کلوز کر دو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے موس سے پریس کر کے رکھنا ہے اور یہ یہاں پہ لاکہ اس پوائنٹ پہ موس کا بٹن چھوڑ دینا ہے اور اسے نیچے لاکہ یہاں پہ دوبارہ سے ایک بار کلک کر دینا ہے ہم نے موس سے یہ ہماری اگر آپ سیم وینڈو پلیس کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تو یہ ہی ہو جائے گی اگر آپ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کمانڈ آپ چلا رہے ہوتے ہو اس پہ آپ نے اگین کلک کرو گے تو پھر ہی وہ اینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ہم نے یہ والے سیلیکٹ کیتے ہیں اب ہم یہ والے کر لیتے ہیں اور اگین اسی میتھڈ کے رو اس پہ کلک کر کر رکھا یہاں لاکہ چھوڑا یہاں لاکہ ایک کلک کر دیا تو یہ ہماری وینڈوز پلیس ہو چکے ہیں اب اس میں اب نیچے آ جاؤ تو یہ اس کی ہائٹ دے رہے ٹھیک ہے ہائٹ ویڈھ یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہو اس کی ہائٹ وغیرہ جو ہے وینڈو کی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو وہ آپ نے رکھ دینی ہے اب ہم اگین آلٹ ڈبلیو پہ آتے ہیں ریلیسٹک ویو میں آ جاتے ہیں تو یہ وینڈو ہماری جو ہے اوپر چلی گئی ہے اس لئے کیونکہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا اور میں اس سے مو کیا تو اس کی ہائٹ جو ہے بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کریٹ میں تھے ہم ابھی ٹھیک ہے اب یہ اسے ہم نے کلوز نہیں کیا ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ کلوز ہو جائے گا اور یہاں سے سیلیکٹ اوبجیکٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ کمانڈ اینڈ ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں ہم کریٹ پہ آگے ہم یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اسے کر لینا ہے سیلیکٹ اور یہاں سے ہم مو کر لیتے ہیں اسے سینٹر میں یہ آگے ہمارا سینٹر یہاں سے یہ دیکھیں ایک وینڈو تو ہماری یہ پلیس ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اگزیکٹ اس کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے آ جانا موڈیفائی میں موڈیفائی میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ ہماری 3 فیٹ سیل لیول ہے اس کا پہلے تو ہم سیل لیول لے آتے ہیں اس کو لے آتے ہیں یہاں 3 فیٹ انٹر کرتے ہیں اس کی جو ہے ہائٹ اور یہ اگزیکٹ 3 فیٹ پہ آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کی جو ہے وینڈو ہماری اتنی چھوٹی تو نہیں نہ ہوگی اس کی ہم نے ہائٹ بڑھا دینا ہے وہ کہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہائٹ والا آپشن ہے یہ پیرامیٹرز پہ اس کی ہائٹ ہمیں پتا ہے کہ 6 فیٹ ہے اس پہ انٹر کر دیا ہم نے تو یہ 6 فیٹ کی ہماری ہو گئی ہے اب یہاں سے آپ اگزیکٹ یہاں پہ آپ کم اس کی ہائٹ یہاں سے آپ کم یا زیادہ ایزیلی جو ہے یہاں سے کر سکتے ہو اس کی وڈتھ بڑھا سکتے ہو ڈیفتھ جو ہے اب اس کا یہ فریم ہے ٹھیک ہے فریم میں کیا ہوتا ہے کہ فریم پہ آپ کلک کرو گے تو یہ فریم اس کا چینج ہو جائے گا ٹیک ہے یہ فریم ہوریزنٹلی چینج ہوگا یہ ورٹیکلی چینج ہوگا یہ اس کی تھکنس اب زیادہ کرو گے تو زیادہ ہو جائے گی کم کرو گے تو کم ہو جائے گی آگے یہ ہمارے پاس اوپن کی اوپشن ہے یہ بالکل بند ہے ابھی ٹیک ہے اس پہ ہم لکھ لیتے ہیں فیفٹی اور انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ونڈو ہماری کھل گئی آپ ٹیک ہے ایک تو ونڈو کی یہ ٹائپ ہمارے پاس پانچ چھے ہیں آپ نے ان میں ساری چیک کرنی ہے ان کا فریم یہاں سے آپ نے جو ہے نا یہ ہوریزنٹل فریم اس کو آپ چیک کرو تو یہ دیکھو اس میں چینج آ جاتی ہیں فریم میں فریم جو ہے باہر کو نکر رہا ہے فریم کو آپ ہوریزنٹلی بڑھا کر سکتے ہو چھوٹا کر سکتے ہو اس کی ٹھکنس بڑھا سکتے ہو کم زیادہ کر سکتے ہو ٹیک ہے یہ سارے آپشن جو ہے نا آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں یہاں سے یہ اوپن ہے تو آپ اس پہ کلک کرو کہ مزید اوپن ہو جائے گی اس پہ جس طرح ہمارا دور کا کام تھا کہ یہ اوپن اینڈ کلوز ہو جاتی ہے اس طرح سے اب ہم آ جاتے ہیں یہ فسٹ والی پہ زوم اند زوم اوٹ میں موز سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے موز کے اوپر جو بنا ہوتا ہے بٹن اب اس کی ہائٹ جو ہے ہماری کچھ زیادہ ہی اوپر چلی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا آن ہے آرریڈی اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کی ہائٹ پہ آ جانا ہے اس کی ہائٹ ہم نے رکھنی ہے سکس فیٹ کیونکہ سکس فیٹ رکھ رہے ہیں ہم ہائٹ اور انٹر کر دینا ہے یہ سکس فیٹ ہو گئی اور اب آ جاؤ یہاں زی ایکسز میں ہے چونکہ یہ ہم نے ونڈو کی خالی ہائٹ سیٹ کی ہے اب ہم نے اس کی پلیسمنٹ سیٹ کرنی ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ پلیس ہو یہ ہوتی ہے ایکس ایکسز کی ایکس وائی اینڈ زی کے زمین کے لحاظ سے جو ایکس وائی اینڈ زی اور یہ جو ہائٹ ویٹھ دیفت ہے یہ اس کی اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں زی ایکسز میں یہاں پہ ہم اس کے اوہ 3 فیٹ پہ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے 3 فیٹ ہمارا سل لیول تھا اور 3 فیٹ انٹر کرنے کے بعد ویلیو ڈالنے کے بعد ہم نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ ایکزیکٹ 3 فیٹ پہ چلا گیا ہے جو ہماری وینڈو تھی اب اس کو بھی ہم سلیکٹ کر کے اس کے بھی یہ ہائٹ ہے ویٹھ تھا ہے یہاں سے آپ اس کی ہائٹ کم زیادہ جو ہے نا ایزیلی کر سکتے ہو سیمیلرلی اس کا بھی جو فریم آپ دیوار کے اندر ایڈجس کرنا چاہ رہے ہو تو اسے چھوٹا یا بڑا جو ہے نا اسے یہاں سے ایزیلی کر سکتے ہو ہوریزنٹلی اور یہ ہے ورٹیکلی یہ ورٹیکلی جو ہے نا یہاں سے اس میں چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے اگر ہم آ جائیں اوپن والے آپشن پہ اوپن ہم یہاں پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کھلتی ہے یہ دیکھیں یہ والی وینڈو اس طرح سے اوپن ہو رہی ہے اور سیمیلرلی آپ اسے کلوز بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ پانچ کی پانچ چھے ہمارے پاس وینڈوز کی آپشن ہے ٹھیک ہے چھے کی چھے آپ نے چیک کر لینی ہے یہاں سے جو بھی آپ کو بیس لگے اپنے ڈیزائن کے مطابق آپ نے اس کو یہاں سے چینج کر کے جو بھی آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے اس کے باقی یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر کے تو اسے پیس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں وینڈو ہم نے پلیس کر لیں ٹھیک ہے تو آج وینڈوز پلیسمنٹ کا کام ختم ہو گیا ہے ڈوز پلیسمنٹ کا ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا اس سب کی آپ نے اب پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے پریکٹس ہی پرفیکٹ بناتی ہے بندے کو وینڈوز کی پلیسمنٹ دیکھ لیں اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سارے ٹاپک کی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو باقی کی اپشنز ہیں وہ خود پک کر کے باقی جو ہماری وینڈوز رہ گئی تھی وہ آپ نے خود پلیس کرنی ہے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ مور اٹرکٹیف ہو جائے ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو ساکر والی چودری یوٹیوب چینل جو ہم نے گھر بنایا اس کی ہم نے چھت بنانی ہے تو چھت کے اندر ہم دیکھیں گے مٹیریل اپلائی کر کے اور یہ بھی چیز چیک کریں گے کہ اگر تھوڑی سی کرو ہے ٹھیک ہے چھت کے اندر کرو بھی ہو سکتی ہے تو اس کرو کو ہم کس طرح لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کرو بھی چھت کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم پیرٹ پیٹ وال کی بات کرتے رہے ہیں ٹوپنڈ سیکس انچز کی جو ہماری پیرٹ پیٹ وال ہوتی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے اس کے اندر تو بڑھتے ہیں اپنے سافٹریز کی طرف اور آج کا کام کرتے ہیں سٹارٹ دروازے اور کھڑکیاں جو ہے نا ڈورز اینڈ وینڈوز اس کی بنا لیں تھی اب ہم نے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر چھت بنا لینا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک چیز آپ نے اور کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کی یہ چیز ہوا میں نہ ہو ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ یہاں یہ والی چیزیں جو ہے نا اس کے لئے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سلیکٹ ٹول پہ آ جاؤ ٹھیک ہے اور کنٹرول اے پریس کرو گے تو دونوں چیزیں سلیکٹ ہو جائیں گی دونوں چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ آ جانا ہے سلیکٹ اینڈ موو پہ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور زی ایکسز میں آپ نے زیرو ویلیو دے کے انٹر کا بٹن پریس کر دینا تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے بالکل گراؤنڈ کے ساتھ ہو جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی اوپر نیچے ہے تو وہ بھی سیٹ ہو جائے اب سمپل ہم آ جاتے ہیں آلٹ ڈبلیو پریس کیا اور اس ویو میں ٹاپ والے میں آ جاتے ہیں آلٹ ڈبلیو پریس کر کے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے لگانی ہے چھت ٹھیک ہے چھت کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہو جائے گی کہ ہم نے سب سے پہلے جانا ہے ہم اب تک کام کرتے ہیں کریٹ میں ٹھیک ہے سٹینڈر آئیز پریمیٹیو میں ہم نے چیزیں نکالی ہیں اب ہم نے آ جانا ہے ساتھ میں جو شیپ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس میں ہم نے یہ لائن پک کرنی ہے ٹھیک ہے لائن میں یہ ایس پی لائن ہے اور بھی لائنز ہیں لیکن ہم نے ایس پی لائن جو ہے نا یہ والی پک کرنی ہے اور اب اس کے بعد جو کام کرنا ہے یہ سنیپ ٹول جو ہے نا سنیپ ٹوگل کے نام سے اس کو ہم نے آن کر لینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کا جو رائیڈ بٹن ہے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ والی آپشن شو ہو جائے گی اس میں آپ نے یہ والی دونوں کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے اینڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ کو ٹھیک ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی گراف ہیں تو آپ سیمپل کلک کرو گے تو یہ آن ہو جائیں گے اس پر کراس کر دینا اب ہم نے لائن سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو سیمپل ہم کیا کریں گے یہ ماؤس کے ساتھ زوم ان زوم آٹ آپ ایزلی کر سکتے ہو ہم اس کا یہ پوائنٹ لیں گے آپ نے سیمپل جو ہے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور بعد میں چھوڑ دینا اسے وہ دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے جب آنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ بھی ہم نے کلک کر لیا اس کے بعد جہاں جہاں آپ نے اس کی لائن رکھنا چاہ رہے ہو آپ وہاں وہاں آپ سیمپل اسے یہ کلک کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے یہ رونگ لگ گئی ہے آپ نے اسے اسکیپ سے انڈ کر لینا ہے کنٹرول زی سے آپ یہ کمانڈ کو ختم کر سکتے ہو اگین ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کمانڈ کو یہ پوائنٹ لیا ایک ایک یہ والا لے لیا جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی چھات تو نہیں چاہیے یہ آگے ہماری ہوگی وال اور یہ یہاں پہ ایک کلک لے لیں گے بس ایک دفعہ آپ نے موز سے پریس کر دینا موز کا جو لیفٹ کی ہے یہاں پہ کر دیا اس کے بعد آپ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کارپورچ ہے اس کے اوپر بھی یہاں تک جو انا چھات ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب نہیں رکھنا چاہ رہے تو آگے جا کے یہاں سے آپ کر سکتے ہو اسے کلوز یہاں پہ سمپل یہاں پہ ہم نے کلک کر دینا ہے ایک ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا ہم جائیں گے انڈ پہ انڈ والے پوائنٹ پہ جب آپ کلک کر دیتے ہو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو کلوز اس پی لائن کا آپشن شو کر دیتا ہے کیٹ کے اندر تو یہ آپشن نہیں تھا ہمیں شو کرتا ہے ٹھیک ہے ہم سمپل انٹر کرتے تھے تو کمانڈ جو ہے نا انڈ ہو جاتی تھی یہاں یہ آپشن شو کرے گا تو آپ نے نو نہیں کرنا یس کر دینا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کلوز ہو جائے گا ٹوٹل تب تو اسے کلوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کمانڈ کو آتینا انڈ اس پہ کلک کرو اس کے بعد یہ آپ مروحہ推ک کرو گے تو یہ کمانڈ انڈ ہو جائے گی تھی اب ہماری یہ لائن جو ہے نا جو دراؤ ہو چکی آپ یہاں سے سلیکٹ کرلو یہاں سے ہو گیا ہے نہیں ہو رہی لائن سلیکٹ ویسے ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی اس پہ کلک کرنے پھر یہاں سے آپ بھی اس طرح سے ماسکو پریس کرکے رکھو تو یہ ہے لائن جو ہے سیلیکٹ ہو سکتی ہے ادھر سے بھی ٹھیک ہے آپ نے آ جانا ہے پھر سے یہاں پہ لائن کو کرنا ہے سیلیکٹ ٹھیک ہے اور آ جانا ہے موڈیفائی میں موڈیفائی میں آ کے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہے جس بھی چیز کو ہم نے ایکسٹرود کرنا ہوتا ہے ہائیڈ بڑھانے ہوتا ہے اس کو ہم نے اگر 3ds کے اندر ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے میکس کے اندر تو ہم نے یہاں سے آبجک کو یہاں سے لائن سیلیکٹ کر لو یہاں سیمپل آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر لو ایسے کر کے ٹھیک ہے موڈس کا بٹن پریس کر کے رکھو اس کے بعد آپ نے موڈس کا جو رائٹ بٹن ہے اس کو پریس کیا ہم نے کنورٹ ٹو پہ آگے کنورٹ ٹو ایڈی ٹیبل پولی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایکسٹرود کی کمانڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ پولیگان پہ کلک کر دینا ہے سیمپل ٹھیک ہے یہ علا حصہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو ہماری کلوز باؤنڈری ہے اس کے بعد نیچے آگے ہم یہاں پہ ایکسٹرود کی کمانڈ کے یہ جو باکس بنا ہے اس کلک کیا اب اس کی جو ہائٹ ہم رکھیں گے وہ رکھیں گے ہم ون فیٹ چھت ہوتا ہی ون فیٹ کے ٹھیک ہے اس کو اکے کر دینا آپ نے ٹھیک ہے چیک والے بٹن کو کلک کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے اس پر ڈبل کلک لازمی کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں آٹ ڈبلیو پریس کر کے ریلیسٹک ویو میں تو یہ ہمارا چھت اب بن چک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ اوبجیکٹ اگر نہیں ہوا تو یہاں سے آپ نے چھت کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو انسیٹ یہ جو انسیٹ کی کمانڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا انسیٹ لگانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو لائن سیلیکٹ کے اندر اندر کی وہ انسیٹ ایک لگا دے گا جس 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 کے اوپر جو ہے نا ہم نے پیراپٹ وال جو ہے نا کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہے انسیٹ ہم کتنا وہ بھی فر ایک جمپل ون فیٹ کا ہی رکھ لیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہم نے ون فیٹ کا لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر سے یہ ٹک کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا انسیٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ والے اوبجیکٹ کو کنٹرول کا بٹن ہم نے پریس کر کے رکھنا ہے اور یہ والے سارے اوبجیکٹ ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اندر والا نہیں سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے غلطی سے بھی یہاں یہ بہر والا جیسے یہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اگین آپ اسکیپ کا بٹن پریس کرو یہاں پھر اس کمانڈ کو کرو انڈ کنٹرول زی سے واپس آ جاؤ ٹھیک ہے تو اب کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھو ٹھیک ہے یہ پولیگان آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پہلے پھر کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور اسے اگر کوئی غلط سیلیکشن ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ نے کنٹرول زی کرنا ہے تو وہ ریپیٹ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے پھر سے ہو گئے کنٹرول زی کر لیں گے ٹاپ والا جو ہم نے انسیٹ بنایا ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹاپ وال ہے یہاں سے آپ زوم کر کے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے اب اس پہ ایکسٹروڈ کی کمانڈ اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹروڈ کی کمانڈ ہے اس پہ کلک کیا اس کو ہم دے دیتے ہیں فار ایکزمپل ٹو فیٹ جو ہے نا ٹو فیٹ ویلیو اس کی رکھ کے تو چیک پہ کلک کر دیں گے ہم سیمپل تو یہ ہمارا جو ہے نا پیرپٹ وال ہماری جو ہے نا بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب سیمپل سی جو ہے نا ہماری ایک سٹریٹ فارورڈ جو ہے نا چھت جو ہے نا تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر آپ میٹیریل کسی بھی قسم کا استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کر کے اس کے اندر جس قسم کا بھی آپ میٹریریل رکھنا چاہ رہے ہو آپ ایزیلی یہاں سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہم نے دیکھنی ہے آج ٹھیک ہے اگین کنٹرول ڈبلیو کرتے ہیں اور کنٹرول ڈبلیو پریس کیا ہم نے تو یہاں پہ آگے ہم اب اگر یہ تو ہماری تھی سیدھی سیدھی چھت ٹھیک ہے ایک اور ہم ڈرا کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ شیپ پہ آجا تو میں یہ لائن سیلیکٹ کر لی اب یہ دیکھیں یہ ہماری فارک جمپل ایک چھت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہے اب یہ ایسے پوائنٹ دو تین لگا لیتا ہوں میں اور اسے کر دیا ہم نے یہاں پہ کلوز یس کر لیا اب ہمارے پاس کیا کام ہوتا ہے ہم نے یہ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ جو کلک آپ اس کے باہر والی سائٹ پہ کرو گے تو یہ اس طرح کی کمانڈز اوپن ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر رکھ کے پھر کلک کرو گے تو وہ اور کمانڈ جو ہے نا یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپن کرو گے تو پھر جو کمانڈ اوپن ہوں گی ان میں یہ جو ریفائن کی کمانڈ ہے نا ہمارے پاس اس کو ہم نے لینا ہے ریفائن کی کمانڈ کیا کرتی ہے یہ مزید اس کے اندر پوائنٹس ایڈ کر دیتی ہے کہ آپ اگر مزید اس کے اندر یہ جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہو اس کی سموتھنس بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ پوائنٹ ہوں گے جہاں جہاں ان پوائنٹس کو ہم پک کر کے جو ہے نا اس کو سیدھا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے اس کمانڈ کو کرتے ہیں انڈ سیلیکٹ کا بٹن پریس کیا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر لاکے تو یہ اوپن کرنا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں اب باہر اگر کلک کرتے ہو تو وہ یہ جو بریزیر کی ہے ہمارے پاس بریزیر یہ جو کمانڈ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل اب اگر آپ باہر کلک کر دیتے ہو تو یہ یہاں پہ وہ والی کمانڈ ہمیں شو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر کے پھر آپ نے جو ہے نا ماؤس کا رائٹ کی جو بٹن اس کو کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا بریزیر جو ہے نا یہ والا شو کر دیتا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب جو ہے ہم سیمپل یہ والی موو کی کمانڈ اوپن کریں گے یہاں سے سیلیکٹ اینڈ موو کی اس کو ہم یہاں سے یہ پوائنٹ کو پکڑ کے کہیں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیدھا کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کی چھت فار ایک زیمپل یہ تو سیدھی سیدھی ہے آپ کی چھت یہاں سے ٹیڑی ہے یہاں آپ اسے تھوڑا سا موڑنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ان پوائنٹ کی ضرورت پڑے گی اب اگر پوائنٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ نے ریفائن کی کمانڈ یوز کرنی ہے اس سے یہ والی ریفائن کی کمانڈ یوز کر کے آپ پوائنٹ جو ہے نہ انکریز کر سکتے ہو سیمپل اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ سیلیکٹ کا آپشن ہے اسے کمانڈ اینڈ کی ہم نے یہ سیلیکٹ کر کے اور یہ ہمارے پاس جو بریزر کی آپشن ہے اس پہ کلک کرنے آپ نے پھر یہ سیلیکٹ اینڈ موو کی کمانڈ اس پہ کلک کرنے اور یہاں سے آپ اسے کہیں بھی موو کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دو امپورٹن کمانڈ تھی کافی اہم کمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں کہ چھت کے اندر ہی ٹھیک ہے آپ ان کو یوز کرو آپ ان کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہو آپ کوئی بھی ڈائیگرام بنا رہے ہوئی ہیں کوئی اور چیز بنا رہے ہو اس کو آپ نے یہاں سے موڑنا ہے یا آگے پیچھے کرنا ہے تو یہ آپ ریفائن اور بریزر کی کمانڈ یوز کر کے اس کو بالکل ایکزیکٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے مٹیریل ایک ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسے اپلائی کرنے سے ہماری ٹرائنگ جو ہے مور ایمپورٹنٹ اور اٹریکٹیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل آپ کے باس برکس ہیں ٹھیک ہے انٹی ہیں یا ٹائلز ہیں ان کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ مٹیریل اپلائی کرنا ہے دوارے ہماری تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں ابھی اس ویڈیو میں اپن کر لیتے ہیں اپنے 3ds max software کو کچھ لوگوں کا یہ وینڈو یا اس کے اندر والی جو وینڈو تھی یہ نیچے آگئی ہوگی یہاں اوپر چلی جو چلی گئی ہوگی کیونکہ ہم نے کیا یہ تھا کہ اس سارے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے یہاں پر زی ایکسس زیرو دیا تھا اور وہ بلکل گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی جو ہماری ڈرائنگ تھی ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے ہوئی ہوگی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے جو اس کا سل لیور رکھا ہے وہ 3 فیٹ رکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اسے کرنا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ موو کی کمانڈ یوز کرنی ہے موو کی کمانڈ یوز کر کے آپ نے یہ زی ایکسس میں یہاں پر 3 فیٹ دے دینے کیونکہ ہم نے جو ہائیٹ اس کی رکھی ہے سل لیول اس کا 3 فیٹ رکھا ہے 3 فیٹ دینے کے بعد آپ انٹر کرو گے تو وہ اگزیکٹ 3 فیٹ پر پیسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ اریجنل جو ہماری ڈرائنگ ہوگی اسے اسی طرح سے رہنے دینا ہے اور جو چینج ہم نے کرنا ہے وہ کاپی والی ڈرائنگ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اب کاپی کرنے کا میتھڈ کیا ہے سیمپل آپ اس ساری کو کرو سلیکٹ اب کیڈ میں تو ہم کیا کرتے تھے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے کاپی پیسٹ کر لے تھے یہاں پہ میتھڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ شفٹ کا بٹن جو ہے نا اس کو پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے شفٹ پریس کیا ہم نے تو یہ پریس کر کے رکھنا ہے بٹن کو اور موس سے اٹھا کے آپ نے یہاں پہ ایک پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کلون کا اپشن دے رہے ٹھیک ہے اس میں کاپی کو کلون کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے اکی کر دینا ہے اگین یہاں سے بھی آپ شفٹ کا بٹن پریس کرو اور ایک اور یہاں پہ تیار کر لو ٹھیک ہے اوریجنل یہ ہے ہماری یہ ایز ایز رہے گی اس کو بھی چھوڑیں اب اس کے اندر جو ہے نا ہم چینجز کر لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ چھت کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہمارا میٹیریل جو ہم نے اپلائی کرنا ہم ایزی لیے ہو سکے اب کیا کرنا ہے اس اوبجیکٹ کو ہم نے کر لینا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب سیمپل کیا کرنا ہے ہم نے ایم کا بٹن پریس کر دینا ہے ایم کا بٹن جب بھی پریس کرو گے تو یہ آپ کو سلیٹ جو ہے نا مٹیریل ایڈیٹر پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے بلکل نیچے آ جانا ہے یہ ٹاپ پہ آگئے آپ ٹھیک ہے نیچے آگے یہ والا جو آپشن ہے یہاں پہ ہم نے ایک سلاٹ یوز کر لی ہوئی ہے اب اس پہ ہم اگر کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چیز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے اس پہ مٹیریل اپلائی کیا تھا تو یہ برکس کی صورت میں تھا لیکن یہ اس طرح کا بنا ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اگین ٹیپ کو بڑا کر سکتے ہو اب میتھڈ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ شو نہیں ہو رہا اس کو بھی ہم شو کرواتے ہیں بعد میں لیکن میتھڈ آپ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سیمپل سلاٹ پہ ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے تو یہ والی چیز نکل آتی ہے آپ اسے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ہم نے موس کا جو لیفٹ کی ہے لیفٹ بٹن ہے موس کا اس کے بعد آپ نے ڈیفیوزن ڈیفیوز کلر پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی نیوگیشن بار میں ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈیفیوز کا جو آپشن ہے اس کے سامنے یہ باکس جو بنا ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس مٹیریل یا میب بروزر لکھا جائے گا اس میں آپ نے سب سے ٹاپ والے پہ کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کو اس کے اندر جو لائبریری ہے اس کے اندر جو جو یہ ایمیجز پڑی ہوئی ہیں اس میں لے جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کا کلر ایک آپشن یہ ہے ایک آپ سیمپل اگر کہیں اور سے لانا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے آپ یہ ٹیکسچر جو ہیں اسے ٹیکسچر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیکسچر یہ فوٹو بھی اس کی بنا کے آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہو اچھے کیمرے سے یہاں پھر آپ اس کے ٹیکسچر جو ہے نا والس ٹیکسچر یہاں آپ ڈور کا ٹیکسچر ڈاؤنلوڈ کر کے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے اسے سیمپل آپ نے اس ٹیکسچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں بھی آپ نے وہ چیز رکھی ہوگی ٹیکسچر آپنا وہ ایمیج اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح یہ پڑی ہے اس میں سے ہم فار اگزمپل یہ والا کلر ہم نے انٹو کا لگایا ہوا تھا ٹیک ہے تو وہ شو نہیں ہو رہا تھا اسے بھی شو کرواتے ہیں اب ہم رکھ لیتے ہیں اگین یہی سیم والا کلر یوز کرتے ہیں ٹیک ہے اوپن کیا ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے یہ یاد سے آپ نے دونوں کام کر لینے اب ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ شو شیڈڈ مٹیریل ان ویو بھی جب تک آپ اس پہ کلک نہیں کرو گے وہ ویو پورٹ میں شیڈڈ مٹیریل شو نہیں کرے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اسے کرتے ہیں منیمائز تو ہمارا یہ ہو چکا ہے اس پہ اپلائی اب یہ دیکھیں یہ کلر ہمیں شو نہیں کر رہا اس میں اس کو شو کروانے کے لیے ایک بہت اہم کمانڈ ہے آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم آ جائیں گے اگین موڈیفائی میں موڈیفائی میں آنے کے بعد یہ جو موڈیفائی موڈیفائیر لسٹ اس پہ یہ ایرو جو بنا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ایک لمبی سی لسٹ کھولے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل یو یو انٹر کر دینا یو کا بٹن پریس کرتے ہی آپ پہ یہ جو یو وی وی میپ ہے نا ہمارے پاس اس کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کیا کرنا ہے یو وی وی میپ پہ کلک کر دینا ہے سیمپل تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے نا وہ اس نے کلیر لے آیا ہے اسی میں جو ہم نے انٹیں اس کے اوپر اپلائی کی تھی اب ان انٹوں کو آپ بڑا چھوٹا کیسے کر سکتے ہو وہ ہمارے پاس یہ نیچے ہے یہ اس کی لیندھ ہے ویٹھ ہے ہائٹ ہے اور اس کے نیچے جو ہمارے پاس یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ یو ٹائل وی ٹائل اینڈ وی ٹائل اب یہ دیکھیں یہ جو یو ٹائل ہے اس کو ہم اگر یہاں سے پکڑ کے اوپر کرتے جائیں تو یہ دیکھیں اس میں چینجز آ رہے ہیں آپ جہاں پہ بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہو یہاں پہ آپ ایزی لی ایڈجسٹ کر سکتے ہو وی ٹائل میں چیک کر لیتے ہیں وی ٹائل کو بھی آپ بڑا چھوٹا یہاں سے یہ دیکھو وی ٹائل کو بھی آپ اوپر کرتے جاؤ تو یہ بڑھتی جائے گی اس کے ویلی اور نیچے کرتے جاؤ کہ یہ کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہو ایون کہ آپ کے پاس و ٹائل بھی ہے ٹھیک ہے و ٹائل کو بھی آپ یہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اوپر آکشن ہوں گے یہ اوپر دیکھ لیتے ہم اوپر ہمارے پاس آکشن ہے یہ سلینڈر کی کیپ کی سفیریکل کی آپ یہ دکھے اس پہ کلک کرتے ہو اس کے بعد اگر آپ ویلیو اس کی بڑھاتے ہو تو وہ سلینڈریکل شیپ میں بڑھے گی یا کم ہوگی ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ سفیر پہ کلک کر دو ٹھیک ہے اب آپ اس کی ویلیوز بڑھاؤ گے تو وہ سفیر کی شکل میں یہاں سے چینج ہوگی اب دیکھیں یہ ہماری جو ڈرائنگ ہے کتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا سائز جو ہے نہ کم زیادہ کر سکتے ہو یہ باکس وغیرہ یا جو بھی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے جس طرح سے آپ کو اٹریکٹیو لگے یا اچھا کلر لگے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہماری تھی یو وی وی میک کی کمانڈ ٹھیک ہے یہ کافی اہم کمانڈ ہے کیونکہ ہم نے جب مٹیریل اپلائی کیا وہ شو ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے شو نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ گیا تو اس کمانڈ کے ثرو ہم میں سے شو کروا سکتے ہیں اور یہ اس کی شیپس ہیں یہاں سے آپ کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اب اسے کر لیتے ہیں اسی طرح سے چھت کو ہم یہ والی موگ کی کمانڈ آن ہے اس کی اس کو اس کے اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اسے پلیس کر دینا زیکٹ جہاں پہ یہ بنتا ہے اس کو آپ ٹاپ سے دیکھ کے بھی پلیس کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیا آپ کا صحیح طرح پلیس ہو گیا کہ نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو یہ ہمارے پاس جو ہم نے پیرپٹ والب بنائی تھی اوپر اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پولیگون سیلیکٹ کی ہم نے یہاں سے ہم اس کو کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھو اور اس ساری والب کو آپ نے اوپر سے کر لینا ہے سیلیکٹ یہ اندر سے بھی کر لیں موز سے زوم زوم اوٹ آپ ایزیلی کر سکتے ہو اندر سے بھی سیلیکٹ کر کے اسے ٹھیک ہے اس والب کا اس پہ آپ مٹیریل اپلائی کر لیتے ہیں ایم کا بٹن پریس کرنا ہے اب اب یہ ڈیفرنٹ سلاٹس ہم میں یہ نیچے جو بٹن دیا ہوئے یہاں سے موگ کر کے آپ کو کافی ساری مل سکتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے دو یوز کر لی ہیں اب ہم تیسری پہ آ جاتے ہیں آپ مزید بھی یوز کر سکتے ہو اس پہ ڈبل کلک کیا سیم اسی طرح سے ہم نے ڈیفیوز پہ آ جانا ہے ڈیفیوز پہ ڈبل کلک کیا تو یہ ڈیفیوز پہ آ گئے ہم اس پہ ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے ہر دفعہ بیڈ میپ پہ ڈبل کلک کیا تو یہ ہمیں یہاں پہ لے آیا ہے اب ہم جو ہماری پیرپٹ وال ہے اس کا کلر کون سا ان میں یہ بھلا رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو کوئی بھی آپ یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہو یہاں ڈاللوڈ کر کے اسے بھی یہاں پہ لاسکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے اوپن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے سائن میٹیریل تو سیلیکشن اس کے بعد شو شیڈڈ میٹیریل ان ویو پورٹ اس پہ کلک کیا اس کو منیماز کیا تو یہ ہمارے تقریباً ہو چکا ہے لیکن ابھی صحیح طرح سے شو نہیں ہوا دوبارہ سے ہم موڈیفائر لسٹ میں جائیں گے اور یو سیمپل انٹر کریں گے ہمارے پاس یہ یو وی وی میپ کی کمانڈ ہے اس پہ کلک کیا ہم نے تو اب یہ ہمارے پاس مٹیریل جو کنکریٹ تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح کا شو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے کوئی بھی مٹیریل لا کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے اسے جو تھا رکھا ہی ٹھیک ہے جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اس کا مٹیریل وہ تھا کنکریٹ ٹھیک ہے کنکریٹ کا کلر اسی طرح ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے کوئی اور بھی کلر جو ہے نا ایزیلی اٹھا سکتے ہو جائے جیسے کہ ہمارا یہ دور ہے اس میں ہم مٹیریل اپلائی کر لیتے ہیں اب فورت سلوٹ کو یوز کر لیتے اس پہ ڈبل کلک کیا ڈیفیوز پہ ڈبل کلک کیا اب یہ ڈیفیوز اس پہ سنگل کلک کیا اس پہ مٹیریل مٹیریل تو سلیکشن اور شو شیڈیڈ مٹیریل ویو پورٹ اور اسے کر دیتے ہیں کلوز اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم سیم یو انٹر کریں گی یو بھی مائپ کی کمانڈ اور یہ دیکھیں اب اس کا کلر جو ہے نا ہمارا تھوڑا اس سے بیٹر ہے اب یہ دیکھیں اب جو ہمارا تھا وہ سیم یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے تو آپ ادھر سے کوئی بھی مٹیریل لاز سکتے ہو پکچر اس کی بنا کے اسے بھی لاز سکتے ہو اس طرح سے جب آپ مٹیریل اپلائی کر لیتے ہو تو ہماری ڈرائنگ اور بھی جتنا اٹریکٹیو ہوگا اتنا اچھا گیش ہوگا آپ اچھے پیسے ملیں اس کے آپ فریلائنس پر چلے جاؤ جاؤ جس گوگل پر ٹائپ کر دو 3ds میکس پروجیک تو آپ کو کافی ساری ویب سائیڈ شو ہو جائیں گی جہاں پر آن لائن آپ اس کے پروجیک لے سکتے ہو کام بھی کر سکتے ہو ٹھیک آف لائن بھی آپ کو مل جاتا ہے کام ٹھیک ہے ڈھونڈ نا پڑتا ہے آپ کو تھوڑی آج باقی جو چیزیں مٹیریل سے ریلیٹر رہے ہم ہو کبر کرتے ہیں اپنے 3ds میکس کی طرف تو ہم نے مٹیریل اپلائی کر لیا تھا اب ہم چاہتے ہم گرین شیٹ آف گراث کا مٹیریل اپلائی کر لیں ٹھیک تیکچر کوئی سے بھی کسی آپ پکچر بھی سمپل ہے ایک موبائل کی ریل ہونا اسے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہو یہاں پہ ہم اسی طرح سے ڈبل کلک کیا ڈیفیوز پہ ڈبل کلک کیا یہ اوپن ہو گیا یہ باکس پہ سنگل کلک کیا بٹ میپ پہ ڈبل کلک کیا تو ہمارے پاس یہ گراس کی آپشن یہاں پہ کچھ اچھی نہیں ہے میں چلا جاتا ہوں میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے ڈیکسٹاو پہ ڈیکسٹاو پہ یہ جو گراس کی آپشن ہمارے پاس اسے اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ شو ہو جاتا یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے اسائن مٹیئرل ٹو سیلیکشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آ جانا ہے ہم نے شو شیڈڈ مٹیئرل ویو پورٹ جو ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپلائی ہو چکے ہے اگر آپ کا یہ اپلائی نہ ہو تو آپ نے موڈیفائر لیسٹ پہ جانا ہے سمپل یو وی میپ جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اس پہ آپ جو ہی کلک کرو گے تو یہ آپ کو یہاں پہ شو کر دے گا اگر نہیں کر رہا تو یہاں سے آپ اس کی یو وی ٹائل جو ہے نا ان کو بھی یہاں سے یہ دیکھو آپ چینج کر سکتے ہو جس طرح بھی آپ کرنا چاہو اور وی والی ٹائل پہ کلک کر دو وی ٹائل کو تو آپ اس طرح سے چینج کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے اور یہ وی ٹائل بھی ہے ہمارے پاس اس کا ویو بھی آپ چینج کر سکتے ہو یہاں سے کس طرح کا ٹھیک ہے یہاں سے ایکس وی زی فیس جو بھی آپ رکھنا چاہو یہاں سے ہیجلی رکھ سکتے ہو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی چیز تو ہو گئی اب ہم اس کے اندر لگا لیتے ہیں کچھ ٹری ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے آنا ہے یہ سٹینڈر پرمیٹیو پہ سٹینڈر پرمیٹیو میں ہمارے پاس تھی اے ای سی ایکسٹینڈر ٹھیک ہے اے ای سی ایکسٹینڈر پہ کلک کیا اس کے بعد ہمارے پاس فولی ایج پہ ہم نے کلک کر دیا ہے تو ہمارے پاس ٹریز کے کچھ ٹائپس یہاں پہ موجود ہیں جن میں سے ہم کوئی سے بھی پک کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں فارکزیمپل یہ والا ایک یہ پک کر دیا ہم نے اب جب ہم نے اسے پک کیا تو اس کا سائز جو ہے نا وہ کافی بڑھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے موڈیفائی میں آ جانا ہے موڈیفائی میں اس کی ہائیڈ یہ جو ٹری سکسٹی لکھی ہوئی ہے یہاں سے آپ نے یہ جو کم والا بٹن ہے نیچے والا اس پہ کلک کرو گے تو یہ ایزیلی ان کو کر دے گا کام اس کو یہاں سے آپ نے چھوٹا کر لینا ہے جتنا سائز آپ رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اتنا رکھ لو ٹھیک ہے اب رکھنے کے بعد جو ہے نا سائز اب ہم اس کی جو ہائٹ ہے وہ یہ والی ہو گئی اتنا اتنا اس سے بھی چھوٹا کرنا چاہو تو آپ یہاں پہ انٹر بھی کر سکتے ہیں سیمپل ایٹی اس کی ویلیو انٹر کر دو تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اس کو ایسے سیلیکٹ کر کے آگے پچھے موگ کرنے کوشش کرتے ہوں یہ جیسے یہ جلیسی اس کے اوپر بن جاتی ہے اس کو ہم کیسے ریموگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے موڈیفائی میں آنا ہے سیمپل موڈیفائی میں آنے کے بعد یہ ہمارا پلین سیلیکٹڈ ہے ابھی ابھی ہم نے اس ٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹری کو سیلیکٹ جب آپ کرو گے تو موڈیفائی میں آپ کو اس طرح موڈیفائی میں آنے کے اوپشن شو ہوں گی اس میں ہمارے پاس یہ وین ناٹ سیلیکٹڈ ہے اب آلویز اگر کر دو تو یہ اس طرح کی جلی بن جاتی ہے کہ کبھی آپ کی بن سکتی ہے آپ نے نیور پہ کلک کر دیں نیور پہ آپ کلک کر دیں تو پھر جہاں مرضی سے لے جاؤ اس کا کوئی چینج نہیں ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی ہائٹ جو ہے ابھی یہ پچیس دکھا رہا ہے یہاں پہ ہم مائنس مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے مائنس ون لکھ کے انٹر کریں گے تاکہ یہ زمین کے اندر چلا جائے کیونکہ کوئی بھی ٹری زمین کے اندر ہی ہوتا ہے سیمیلرلی ہم یہاں سے ایک آ دو ٹری اٹھا لیتے ہیں یہ والا اٹھاتے ہیں یہاں پہ کر لیتے ہیں اسے اسے بھی موڈیفائی میں جا کے اس کی بھی ہائٹی یہاں پہ ایٹی کر لیتے ہیں جو وہ رکھی ہے ہم نے اور اسی طرح سے ہم ایک آ دور اٹھاتے ہیں یہاں سے یہ لے لیتے ہیں یہ یہاں پہ لگایا ہے اس کی بھی موڈیفائی میں جا کے ہائٹ جو ہے نا آپ نے نائنٹی رکھ دی اور سب کو نیور جو ہے نا آریڈی سب کے لیے سیلیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اگین ایک کو اور ٹری یہاں سے لے لیتے ہیں ہم چار پورے کرتے ہیں اس سے آپ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہم موڈیفائی میں جا کے اس کی بھی ہائٹ جو ہے وہ نائنٹی کر دیتے ہیں اس کی اور کم کرنے پڑے گی سکسٹی ٹھیک رہے گی ٹھیک ہے اب یہ ٹری ہوا میں ہے ابھی ٹھیک ہے ان سب کو آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے سب کو کٹھے سیلیکٹ کر کے تو یہاں پہ زی ایکسی جو ہے یہ مائنس ون دے دینا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے زمین کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا باہر ہے اسے اندر لے آتے ہیں یہاں پہ اور اس کا زی ایکسی جو ہے وہ زیرو کر دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہم مزید اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھ لیا کس طرح ہم مٹیریل اپلائی کرتے ہیں گراؤن فلور پہ ٹریز پہ دروازوں پہ یہ آپ دیکھو گے کہ یہ بہت ہی اچھی ڈرائنگ آپ بنا سکتے ہو اس کے اندر ٹھیک ہے مٹیریل اپلائی کرنے کے بعد مٹیریل اپلائی کرنے سے یہ ہماری ڈرائنگ اور بھی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر بس میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں اس کی ٹھیک ہے آپ کس طرح سے اب ہم اس کے اندر اگر اس آفٹوئی میں نیو سے دوبارہ سے جو ہے نا ہوس پلان کرتے تو ہمارا کافی ٹائم لگ جانا تھا تو ہوس ہم نے پہلے سے پلان کر رکھا ہے وہ کیڈ کی فائل بھی یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے ہم ادھر سے بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر مزید خوبصورت جو ہے اپنی ڈرائنگ کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم رینڈرنگ کرتے ہیں تو جتنا زیادہ ٹیکچر ہے جتنی بڑی ہماری ڈرائنگ ہوگی اس کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پروسیسر پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا لوڈ بیئر کر سکتا ہے تو وہ اپنے اسپیسیفکیشن اس کی تیٹھ لینی ہے اچھا اس کا آؤٹپوٹ وہ نکالے گا ایسے نارمل ٹرائنگز نکل آتی ہیں نارمل سسٹم میں سے بھی لیکن ہیوی والی جو ٹرائنگز ہوں گی بڑی بڑی وہ ہیوی پروسیس اس کے لئے ریکوائر ہوگا چونکہ یہ ساوٹل تھوڑا ہیوی ہے آپ کو تھوڑا سسٹم ہیوی رکھنا پڑتا ہے تو بڑھتے ہیں آج کے کام کی طرف جس کے اندر ہم لاس ٹائم کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم بڑھ رہے ہیں رینڈرنگ کی طرف ٹھیک ہے رینڈرنگ میں ہم جو آؤٹپوٹ نکالتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہوتا ہے ساری کی ہم نے نکالنی ہوتی ہے آؤٹپوٹ ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کرنا ہے شفٹ اینڈ کیو اس کی شارٹ کی ہے رینڈرنگ کی شفٹ اینڈ شفٹ اینڈ کیو کو اکٹھے آپ نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے شفٹ کیو کو میں پریس کر لیتا ہوں تو یہ رینڈرنگ کی آپشن دے دیتا ہے آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح سے شو کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہ اس لیے دیا تھا اس نے نوٹیوکیشن کے آپ کے مزید بھی ڈرائنگ اس کے اندر شو ہو رہی ہیں تو وہ لانا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو کانٹینیو پر کلک ہے تو یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا بلیک شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بلیک ہے تو اس لیے وہ بلیک شو ہو رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے بیک گراؤنڈ بھی اگر ہم چینج کرنا چاہے ہیں تو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپل یہاں سے آپ نے کونسا بٹن پریس کرنا ہے یہ ایٹ والا ایٹ کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے نا ایٹ کا بٹن جو ہی پریس کرتے ہیں تو یہ ٹیب اوپن ہو جاتا نہیں ہو جس میں آپ کے پاس یہ انوارمنٹ میپ جو ہے نا اس کی جگہ پہ یہ ابھی نون سیلیکٹ ہے یہ نون کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے بٹ میپ اوپن ہوگا اسی طرح سے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے بٹ میپ پہ تو یہ آپ کو لے جائے گا ریکسٹاپ پہ اس کے اندر آپ نے کوئی بھی جو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہ میں نے ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ کلاؤڈ کی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پکچر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں موبائل سے کھینچ کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکچر اس کا کلاؤڈ کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپن پہ کلک کر دینا اب یہ ہمارا جو ہے نا بیک گرانڈ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دو آپ تمہارا بیک گرانڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اسے کرنا ہے کلوز یہاں سے اور اب سیم کمانڈ شفٹ کیو پریس کریں گے تو اب آپ کو کانٹینیو پہ کرنے کے بعد جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ بیک گرانڈ جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بیک گرانڈ بھی چینج کر سکتے ہوئی در سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ویو آپ جو بھی رکھو گے اسی کی وہ رینڈرنگ اسی طرح سے سیم پکچر اس کی باہر نکال دے گا ٹھیک ہے اب رینڈرنگ میں ہمارے پاس جو ہے نا مزید جو آگے تک پہنچ گیا کام ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ہمارے پاس ویرے ہوتی ہے اس کے پلگن انسٹال کر سکتے ہو کہ آپ اگر اس سے بھی ایڈوانس جو ہے نا ایڈوانس لیول کی رینڈرنگ کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کے پلگن انسٹال کر سکتے ہو چونکہ ہمیں پتا ہے یہ سافٹ ویر خود میں ایک بہت ہیوی سافٹ ویر ہے اس کے ساتھ پلگن اگر انسٹال کریں گے تو یہ سلو بھی ہو سکتا ہے اب اسی سے کام چلا ہو ٹھیک ہے اگر مزید آپ ایڈوانس پہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے پلگن انسٹال کر سکتے ہو جیسے ویرے ہے اس کے اوپر بھی ہیں کوئی سافٹ ویر وہ بھی آپ اس کے ساتھ انسٹال کر کے تو ان کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیمرہ انسٹال کر کے ہم نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے یہ کیمرہ کا اپشن ہے کیمرہ پہ کلک کر کے ہمارے پاس فیزیکل ہے ٹارگٹ ہے فری ہے ہم ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے آٹ ڈبلیو پریس کرنا ہے اور اس ویو میں جو ہے نا ہمارے پاس ٹاپ ویو اس میں آ جانا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس پکچر ہے یہ والی زوم ان کر کے یہاں سے آپ زوم آؤٹ کر سکتے ہو اسے ٹھیک ہے یہ ہول آپ اس سارے کو کنٹرول آل کرو اور اسے کر دو یہاں سے تھوڑا سا ایسے موگ کر لیتے ہیں اسکیپ سیلیکٹ کیا ہم نے یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں ٹارگٹ کیمرہ اب اسے جہاں پہ بھی رکھنا چاہ رہے ہو اسے آپ ٹرن کر کے آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے بٹن کو ٹھیک ہے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے آپ اسے تھوڑا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو یہ آن کر کے یہاں سے آپ پیچھے بھی اسے کر سکتے ہو اسے یہاں سے آگے پیچھے موگ کروا سکتے ہو ہم نے اس کو آف کر لینا ہے اور یہ ایریہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے اگین آرٹ ڈبلیو اور ریلیسٹک ویو میں آ جاتے ہیں ریلیسٹک ویو میں ہمارے پاس یہ جو چیز چلے گئی ہے یہاں پہ تو ہمارا کیمرہ یہاں پہ لگ چکا ہے اب کیمرہ ویو دیکھنے کے لیے آپ نے سیمپل سی کا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ سی کا بٹن پریس کر دینا آپ نے تو یہ ہمیں کیمرہ ویو میں لے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا کیمرہ ویو آ گیا اس طرح سے آپ جو بیک کوئی بھی یہاں سے کیمرہ سیلیکٹ کر کے اسے وائل فریم میں لے جا کے جو ہم گئے تھے ٹاپ ویو میں یہاں پہ آپ کیمرہ انسٹال کر کے اسے ہولڈ کر کے پٹن کو پریس کر کے رکھو گے اور یہ سارا جتنا بھی آپ شو کروانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہاں سے دیکھو اسے ہم جون جو پہ یہاں موگ کروارے ہیں یہ دیکھو تو یہ ہمارا ادھر شو کر رہا ہے ریلیسٹک ویو میں آپ یہاں سے اس کو موگ کروا سکتے ہو رائٹ لائف جہاں بھی آپ اسے رکھنا چاہ رہے ہو اگین ہم ریلیسٹک ویو میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک کمانڈ ہے فیلڈ آف ویو کی اگر ہم اس پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہم اسے مزید زوم ان زوم آٹ کر کے بس اس کو پریس کر کے رکھو اور موز کو اگر پیچھے کرو تو یہ آپ کو زوم ان زوم آٹ ازیلی شو کر دیتا ہے اسے آف کرنا ہے تو آپ کو אגینٹ سیلیکٹ آبجیکٹ کا بٹن پریس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے اب ہم اس وقت کیمرہ ویو میں ہیں ہم نے سی پریس کیا تھا تو ہم کیمرہ ویو میں آگے اب ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں پی کا بٹن پرس کر دینا ہے ٹھیک ہے پی جو ہی آپ پریس کرو گے تو آپ مین ویو میں واپس آ جاؤ گے ٹھیک ہے کیمرہ کی ویو سے نکل کے مین ویو میں آ جاؤ گے اب آپ جو ہے آپ فیلڈ آف یو کے آپشن پر کلک کر دیتے ہو تو اب یہ دیکھو اب ماؤس کے بٹن سے بھی زوم انزززوم آؤٹ کر سکتے ہو جہاں تک آپ جانا چاہ رہے ہو جا سکتے ہو اب اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آجاتی ہے جی رینڈرینگ کی ہم آجاتے ہیں اب رینڈرینگ کی طرف رینڈرینگ میں ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہماری سمپل یہ رینڈرینگ کی آپشن ہمارے پاس اس پہ کلک کر لو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس رینڈرینگ سیٹ اپ ہے اب سمپل ایف ٹین پریس کرو کہ تب بھی یہ اوپن ہو جائے گا ٹائب آپ کا ٹھیک ہے کنٹرول کر کے میں ایف ٹین جو ہمارے پاس یہ کی بورڈ پہ بٹن ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایف ٹین ٹھیک ہے اب ایف ٹین پہ کلک کر دو تب بھی یہ اس کو ہم نے آف کر لینا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ پہ یہ فیلڈ آف ویو کو اور ایف ٹین پریس کرنا ہے ہم نے تو ہمارا وہ اوپشن اوپن ہو جائے گا یہاں آپ سمپل رینڈرینگ سیٹ اپ پہ آگے کلک کر دو تو یہ ہمارے پاس جو نیچے یہاں پہ آوٹپوٹ سائز ہے نا یہاں پہ شوہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایمیج نکل رہی ہے وہ کون سی آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہو یہاں پہ ایمیج کا سائز آپ بڑھا بھی سکتے ہو اس کے پکزل کم زیادہ کر سکتے ہو ابھی ہم اس کا کسٹم سائز ہی رہنے دیں گے ہمارا پاس ملٹیپل سائز ہے یہاں پہ ابھی ہم اس کا کسٹم سائز یہ سیون ٹونٹی جو ہے نا یہ والا سائز کر لیتے ہیں اور چونکہ اگر آپ اس کا سائز بڑھاتے جاؤ گے تو جو آپ کا پروسیسر ہوگا اس پہ لوڈ زیادہ پڑے گا ٹھیک ہے جتنا آپ سائز بڑھاؤ گے اتنا کلیر ایمیج ہوگی اور اس کا پروسیسنگ ٹائم بھی زیادہ ہوگا لیپٹاپ وغیرہ یہاں سسٹم ہینڈل نہیں کر سکتے اس کی رینڈرینگ تو آپ نے پہلے نارمل سائز میں اس کی رینڈرینگ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا سائز جو ہے کم زیادہ کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہو جو بھی آپ کو بیٹر لگے تو وہ آپ یہاں سے چوز کر کے اس کی رینڈرینگ اپنے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے سیمپل رینڈر پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے سیٹنگ اس کی جس سیٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ہم نے سیٹنگ سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ شفٹ کیو پریس کرو گے ٹھیک ہے یہاں پھر آپ یہ رینڈرینگ پہ آکے یہ رینڈر پہ کلک کر دو گے تب بھی یہ رینڈرینگ کے آپشن آپ کو یہاں پہ شو کر دے گا اب یہ ہماری امیج تھوڑی بلر ہو رہی ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کا ریزلٹ تھوڑا ہلکہ رکھ ہے ہم نے اس کو آپ اب یہاں پہ سیو امیج بھی کر سکتے ہو کاپی بھی کر سکتے ہو آپ نے سیو کرنا ہو سیو پہ کلک کرو گے تو یہ یہاں پہ لے آئے گا امیج کا سائز آپ آپ نیم اس کا رینڈرینگ پی این جی کر لو یہاں سے آپ اس کا فائل سائز جو بھی رکھنا چاہ رہے ہو وہ یہاں سے جے پی جی فائل یا پی این جی جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو وہ یہاں سے رکھ کے رینڈرینگ 3DS ایکس کر لیتے ہیں یہاں سے آپ اس کا نیم رکھ کے تو اس کو آؤٹپوٹ اس کی رینڈر کر کے اور یہ ایمیج کنٹرول ہے اسے ایز ایٹیز رینے دو اوکی کر دو تو یہ ہماری ایمیج سیو ہو چکی ہے اس طرح سے آپ اپنی آؤٹپوٹ ایزی لی لے سکتے ہیں اس کی ایمیج ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اس کی اس طرح کی ایمیج جو ہے نا ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ والی رینڈرینگ کے بعد آپ اس کے اندر مزید یہ تو آپ کو ساری کمانڈز اس لیے بتائیں ہیں کہ آپ کیا کنسرپٹ کلیر ہو جائے یہ کنسرپٹ کلیر کرنے کے لیے تھا باکہ آپ مزید اس میں پریکٹس کرو مزید اس میں چیزیں ایکسپلور کرو اور اچھی طرح سے ڈرائنگ بنا کے اسے بھی رینڈر کر کے آپ نکال سکتے ہو موسیقی